سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینہ تارشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل رقداتم من لسانی یفکرحو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اصالکا علما نافیا رزقا طوئیبا و عملم متکبلا آمین سم آمین اللہ سبحانہ تعالی ہمارا خالق رب رازق مالک مالک یوم الدین ہے اللہ ماہر خالق خلاق قائنات بنانے والا قائنات کو بناتا قائنات کو برپا کرتا اور پھر اس کے بعد رب نے انی جائل ان فی الارز خلیفہ انسان کو اس زمین پر اپنا خلیفہ اپنا جانشین بنا دیا تاکہ زمین اس کی اس مالک اس خالق کی ہو اور اس پر نظام اس خالق کا اس کا خلیفہ نافذ کرے خلیفہ کو اللہ نے زمین میں آباد کیا اس کو کھانے پینے اسباب معیشت سہولتیں وَإِن تَعْدُوا نِمَتُ اللَّهِ لَا تُعْصُوْهَا اتنیاں گنت نعمتیں دیتی یہاں پر آباد کرنے کا مقصد فَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا جِلَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ جنہ اور انسانوں کو اس روح زمین پر آباد کیا تاکہ وہ دیکھے کہ یہ زمین پر رہ کر ان نعمتوں کو استعمال کر کے رحمان کی برقتوں کو استعمال کر کے اس کی بندگی بھی کرتے ہیں کہ نہیں اس کی عطاعت کا دھم بھرتے ہیں کہ نہیں عبادت اس کی کرتے ہیں کہ نہیں بندگی کا طریقہ عبادت کا طریقہ عطاعت کا صلیقہ سکھانے کے لیے حَدَيْنَا حُنَّا جَدَيْن فَالْحَمَهَا فَجُورَحَا وَتَقْوَحَا دل میں نفس میں تقویٰ اور فسق و فجور الہام کیے پھر اس کے بعد جنت اور جنم کے راستے دکھائے دونوں رستے وضع کیے اور پھر اس زندگی کے قیام گامے ساری نعمتیں ضروریات زندگی بہم پہنچانے کے بعد اس کو مختلف طریقوں سے آزمایا کیوں آزمایا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے بتائے وے طریقوں کے مطابق میری بندگی میری اطاعت میری فرما برداری کا دم بھرتا ہے کے نہیں دونوں راستے دیکھنے دونوں طریقے سمجھنے کے بعد اِمَّا شَاکِرًا اَوْ قَفُورًا میرا شکر گزار فرما بردار عبادت گزار رہتا ہے یا نشکرہ بن کے نافرمانی سرکشی کرتا ہے اور عبادت سے مو موڑتا ہے عباد کیا امتحانگاہ میں بسایا پرکھا آزمایشیں آزمایشوں سے دو چار کیا اور ہر امتحانگاہ کی طرح یہاں کے قیامگاہ کا خاتمہ قُلْ هُ نَفْسِنْ زَائِقَةُ الْمَوت اس دنیا کے قیامگاہ کا قیام عارضی بنا دیا کوئی امتحانگاہ ہمیشہ تو نہیں ہوتی عارضی بنا دیا موت کے ساتھ خَلَقُ الْمَوْتَ وَالْخَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ مَنْيُكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اس لئے تو یہ برپا کیا گیا تھا اس امتحانگاہ میں آزمائش کے لئے شاکران اور قفورہ کی آزمائش کے لئے بندگی عبادت اور عطاعت کی فرمائش آزمائش کے لئے اس موت کے بعد اس موت کے بعد اس کا سفر جاری رہتا ہے قیامت برپا ہوگی دنیا میں عارضی قیام امتحانگاہ میں عارضی ٹھہراؤ پھر الْحَاقَةُمْ الْحَاقَا حَلْقَارِئَةُمْ الْقَارِيَا لَا اُقْسِمُ بِيَوْمَ الْقِيَامَةِ سب صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں آج کل دنیا کے بعد قیامت بہت سے لوگ دنیا میں آنے والے دنیا کے سفر کو تیہ کر کے اگلے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں بہت سے سفر کو تیہ کر کے اگلے سفر میں منتقل ہونے کے لیے منتظر ہیں وہی آیت جو بار بار دہرائی جا رہی ہے یا ایوہا الانسان قاتخن الى ربک قدحن فملاقین موت الین سجین قبر قیامت حشر میں کٹھے ہو کر جمع ہو کر دو قدموں کی جگہ پا کر وہ حشر کا دن اور پھر یہ فملاقیت یہ ملاقیت کا وقت آہی جائے گا وہ رب سے ملاقات کا وقت سب پر پھر ختمی طور پر آہی جائے گا یہ ملاقات حق ہے یہ ملاقات حق ہے یہ وہی ملاقات ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا ہر مومن ہر اللہ کو ماننے والا ہر نماز پڑھنے والا قبلہ روح ہو کر تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ کے ہر رکت کے آغاز میں اس ملاقات کا اطراف کرتا رہا مالک یومدین کے الفاظ پکار کے ہر رکت کے آغاز میں اس ملاقات کو یاد کرتا رہا اطراف کرتا رہا اقرار کرتا رہا دہراتا رہا کہ ایک دن ہے جو میرا مالک یومدین سے ملاقات کا ہے جب میں اپنے سب سے بڑے ممتہن اپنے سب سے بڑے ممتہن جو میرا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے رب بھی ہے میرا محسن بھی ہے اس کے سامنے کھڑی ہوں گی وہ میرا امتحان وہ میرا امتحان جس کا نتیجہ عبدی زندگی کا تائین کرے گا دنیا کے امتحانوں کے نتیجے تو عارضی فائدہ عارضی اثرات پیدا کرتے ہیں یہ وہ دن ہوگا جس کا نتیجہ جس کا حساب جس کا کتاب جس کی ہار جیت خالدی نفیہ عبادہ عبادہ کا فیصلہ کرنے والا ہوگا آخر وہ ملاقات کا وقت آ جائے گا وہ ملاقات کا وقت جس کے لئے اللہ نے فرمایا تھا یوم نح شروع جمیع سب کو جمع کروں گا سب کو جمع ہونا ہے سب حشر کے میدان میں لا ترافیح عیوجا ولا امتا کوئی بل سلوٹ نہیں ہوگی سفید ہموار چمڑے کی طرح کھچیوی زمین میں سب بارزول اللہ الواحد القحار اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گے اللہ سے ملاقات کا وقت اس ملاقات ہی کے لئے تو سفر کا آغاز ہوا تھا اس ملاقات ہی کے لئے تو امتحان ہوا تھا اس امتحان کا نتیجہ ملنے ہی کے لئے تو ملاقات ہوگی سورہ مرسلات کے آیت نمبر چودہ سے اٹھارہ پھر دہرہ لیجئے لی ایی یوم جلت یہ سارا کام کارخانہ کس دن کے لئے رکھا گیا تھا لی یوم الفصل فیصلے کے دن کے لئے حساب کتاب کا فیصلہ ہونا ہے عمال کا فیصلہ ہونا ہے سزا جزا کا فیصلہ ہونا ہے ہار جیت کا فیصلہ ہونا ہے لی یوم الفصل وما درکما یوم الفصل اس ملاقات کو اس فیصلے کے وقت کوئی جھوٹلائے گا حساب کتاب کوئی جھوٹلائے گا اس کے لئے تباہی ہے بربادی اس ملاقات کا تو اللہ نے وعدہ کیا تھا میں ملاقات کا تم سے وعدہ کرتا ہوں وہ ہوگی ضرور اس ملاقات اس ملاقات ہی کے لئے تو یہ دن رکھا گیا تھا رب سے ملاقات عمال نامے کھلنے تلنے نپنے پڑھنے پڑھانے نشر کی یہ جانے کے لئے تو یہ دن بنایا گیا تھا یوم الحساب یوم الجزا یوم الحق یوم الدین یوم التغاب ہار جیت کا دن کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا اللہ جیتے وہ میں سے بناتے اللہ جیت کا حریص بناتے اللہ ہار سے خائف کر دے اللہ ہار کا خوف وطا فرماتے نتیجہ بولے گا کوئی ہسے گا کوئی روئے گا سورہ انفطار میں اللہ نے فرمایا تمہیں گے پتا یہ ہار جیت کا دن کیسا ہے عالمت نفس ما قدمت و آخرت ہر جان کو پتا چل جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا اس نے کتنا مال آگے چھوڑا تھا اور کتنی کوٹھیاں پیچھے چھوڑایا تھا کتنی نقدی آخرت انویسٹمنٹ بینک میں لگا کے آیا تھا اور کتنا وارثوں کے لیے چھوڑایا تھا یہ وہ دن ہے پتا چل جائے گا کون آگے بھیج کے جیت گیا اور کون وارثوں کے لیے چھوڑ کے خار گیا خارجیت کا دن ہے یہ وہ دن ہے جس کے لیے اللہ نے بار بار وان کیا ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 45-46 میں اللہ فرماتے ذر نہیں چھوڑ دو مجھے اس بات کو جو جھوٹلاتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہے اس بات کو جو جھوٹلاتا ہے کہ یوم التغابون ہے اس بات کو جو جھوٹلاتا ہے کہ حساب کتاب اس کو چھوڑ دو میرے ساتھ میں آہستہ اس کو وہاں لے کے جاؤں گا جہاں سے اس کو پتا بھی نہیں ہے چلتے جا رہے ہیں اور آپ سب چل رہے ہیں بھوم لی لہو منہ قیدی مطین میں ڈھیل دے رہا ہوں ویسے میری چال بڑی پکی ہے ساب اللہ کے سامنے حاصر ہو جائیں گے ساب اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے وہ جن کی قیامت کے بارے میں رائے فرق تھی سورہ نبا میں آیا تھا ہم فیہی مختلفون رائے فرق تھی وہ بھی آ جائیں گے سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا یورید الانسان علی یا جو راما مہو چاہتا ہے کہ میں بن نتھے بیل کی طرح چھوڑ دوں وہ بھی آ جائے گا جو شتر مہار کی طرح زندگی گزارنا چاہتا تھا وہ بھی آ جائے گا جس کی قیامت کی رائے فرق تھی وہ بھی آ جائے گا سورہ قیامہ کی آیت نمبر ٢٠١١ میں اللہ نے فرمایا اللہ اللہ ہرکیز نہیں بلتو حبون الاجلا بلتو حبون الاجلا متظرون الاخرا ہرکیز نہیں تمہارے پیمانے ٹھیک نہیں تمہاری ترجیحات ٹھیک نہیں تمہاری فکریں ٹھیک نہیں تم دنیا سے محبت کرتے اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو وجوہ یوم آئذن ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ کچھرے حشاش پشاش ہوں گے رب سے ملاقات ہیں نا رب کے حضور حاضر ہیں کچھرے حشاش پشاش ہوں گے پرانک ہوں گے خوش ہوں گے کیوں؟ رب سے ملاقات میں رب کو دیکھ رہے ہوں گے وجوہ یوم آئذن باظرہ کچھرے بگڑے ہوئے ہوں گے تزنوئن یعفل بہم فاقر ان کا خیال ہوگا کہ اب ان سے کمر توڑ بڑتا ہونے والے رب کی ملاقات حق ہے یقینی ہے اس پر ایمان اس کا تقوی ہے اس کی فکر اس کی ملاقات کی تیاری لازم ہے حشر کے دن عدالتِ الہی کا منظر کیا ہوگا کیسے ہوگی اللہ کی عدالت کیسا ہوگا اللہ کا عرش کہا ہوں گے فرشتے اور کیا ہوگی کہویت پورا نظارہ اور پوری رودات کو سمجھ لیجئے کہیں کمی نہ رہ جائے کہیں کتہی نہ ہو جائے کہیں غفلت نہ برد جائیں سورہ فرقان کی آیت نمبر پچیس اور چھبیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نظارہ دکھاتے ہیں یوم تشکق السماو بالغمامی ونزل الملائکت تنزیلا آسمان پٹ جائے گا فرشتے آسمان سے اتریں گے الملک یوم ایزن الحق لرحمن بادشاہی اس دن حق کس کے لیے ہوگی رحمان کی بادشاہی ہوگی اللہ رحمان اس دن بادشاہ ہوگا سورہ حق کی آیت نمبر سیونٹین میں اللہ فرماتے ہیں فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اللہ کی عرش کے کناروں پر فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا اور وہ اس کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے آٹھ حاملانے عرش آٹھ حاملانے عرش فرشتے اس کو تھامے ہوئے ہوں گے اور سورہ فجر کی آیت نمبر بائیس میں آتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَقُ سُوَفًا سُوَفًا فرشتے صف بستہ ہوں گے کچھ حاملانے عرش اللہ کی عرش کو تھامے ہوں گے اور باقی فرشتے صف بستہ اس کے آگے حاصر ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی اپنے عرش پر پھر گواہیاں پیش کی جائیں گے گواہیاں دی جائیں گے گواہ پیش کیے جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا سورہ نسا کی آیت نمبر فورٹی ون میں اللہ نے سوال کیا ہے فَقَئِفَ اِذَا جِئْنَ مِن كُلِّ عُمَّةٍ بِشَحِيدٍ وَجِئْنَ بِكَا عَلَا هَا عُلَا الشَّحِيدَ کیا ہوگا کیسا ماملہ ہوگا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے اور ہم تمام لوگوں پر ان کو گواہ بنا دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی افراد پر گواہ بنایا جائے گا اور امت کی افراد کو سورہ بکرہ میں آیت نمبر 143 میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَذَالِكَ جَالَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شَهَدَ لَنَّاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تمہیں ہم لوگوں پر گواہ بنائیں گے تم نے دن پہنچایا کہ نہیں پہنچایا تم گواہ ہی دوگے تم نے قرآن پہنچایا کہ نہیں پہنچایا قرآن کے حاملان کو گواہ بنائے جائے گا تم نے اسلام سکھایا کہ نہیں سکھایا اور انبیاء اولیاء اللہ سوالحین شہدان بھی عدالت الہی میں گواہ پیش کریں گے اور سب سے بڑا گواہ انسان کا آمال نہ ماں ہوگا اللہ سبحانہ تعالی سورہ انفطار میں فرماتے ہیں آیت نمبر دس سے لے کے بارہ میں آتا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِين تمہارے اوپر نگران فرشتے ہیں قراما قاتبین وہ تمہارے عمال کو لکھتے ہیں اللہ نے ان کو سکھا رکھا ہے میرا بندہ نیکی کرے تو ایک نیکی لکھ دینا دل میں سوچے ارادہ کرے تو ایک نیکی لکھ دینا حساب عمال لکھنے کا طریقہ سکھا ہے اللہ رب نے میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی لکھ دینا نیکی کا عمل کرے تو کم از کم دس نیکیاں لکھ دینا گناہ کا ارادہ کرے عادل ہے لیکن غفور ہے گناہ کا ارادہ کرے کچھ نہ لکھ نہ گناہ کا عمل کرے تو ایک گناہ لکھ دینا وہ بھی چھے پھر یہ گواہ دے گواہ بنے گا عمال نامہ جو صبح سے شام تک میں اٹھتی ہوں آپ اٹھتی ہیں ہم ڈکٹیٹ کر آرہے ہیں کرام من کاتب ان کو روز صبح سے شام تک میرا بولنا میرا اٹھنا میرا چلنا میری عبادات میری اخلاق میرے معاملات continuous ڈکٹیشن ہے کرام من لکھتے ہوئے سورہ قاب کی آیت نمبر سیونٹین ایٹین میں تمہاری زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے اور وہ نگران فرشتے موجود ہیں ہم continuous ڈکٹیشن دیتے ہیں رات کو وہ صفح پلٹ دیا جاتا ہے بہت زیادہ تو سیشن میں یہ کہتی ہوں صفح کے پلٹ نے سے پہلے رات کو اپنا حساب اپنا محاسب اور استغفار کر کے سویا کریں پلٹے جانے سے پہلے میرا اس دن کا صفح میرے اس دن کے عمال نامے کا صفح صاف ہو جائے میرے اس دن کے گناہوں کی بوجھ مٹ جائیں قیامت کے دن میرے کندے خلقی ہو جائیں روز ایک صفح پلٹ دیا جاتا ہے ہر روز ایک صفح پلٹا جاتا ہے ہر روز اور پھر ایک دن کیا ہوگا ٹیوٹیز بدل جائیں گی روز کا صفح پلٹا جاتا ہے قرامن کاتبین لکھتے جا رہے ہیں ایک دن ملک الموت کی آمد کے بعد یہ کتاب بند کر دی جائے کی رکھ دیا جائے گا الیین سے جین کو سوپ دیا جائے گا عمال کی مناسبت سے اب کام قرامن کاتبین کا ختم ہو چکا اب کام ملک الموت اور اس کے فرشتوں کے پرے کا ہے پھر منکر اور نکیر پھر سائق اور شہید اور اب جب رب کے حضور انسان کھڑا ہوگا تو وہ عمال جو اس دن ملک الموت کے آنے پر بند کیا تھا قرامن کاتبین آج یہ کھولا جائے گا کیا کہا جائے گا پڑ آج تو اپنا حساب لینے کیلئے خود کافی ہے آج تو اپنا حساب لینے کیلئے خود کافی ہے کافر اس وقت اپنا عمال لام سٹیسٹکلی ریکارڈڈ تھا کافر پڑے گا قرآن کہتا وہ اپنی انگلیاں کاتے گا وہ روئے گا وہ چیخے گا وہ دھاڑے گا یہ کیسی کتاب ہے اس نے میرا کوئی چھوٹا بڑا نہیں چھوڑا یا لیتانی کاش میں مر گیا ہوتا کاش میری موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا کاش مجھے یہ عمال نام نہ دیکھ نہ پڑ نہ پڑ تو عمال نام گواہی دے گا سب کچھ لکھ دیا گیا عمال نام کے گواہی کے بعد اس شخص کے سوال جواب عمال نام کے عمل کے حساب سے ہوگا جسے پوچھ کے چھو گئی وہ مارا گیا اللہ محاسب ناخصہ بہی حسیرہ یاد رکھئے گا اس ملاقات میں اس ملاقات میں عمل کیفیت رویے طریقے ویسے ہی ہوں گے جیسے دنیا میں اس شخص کے تھے جو دنیا میں زدی وہ اس وقت بھی زدی جو دنیا میں ڈھیٹ ملاقات میں بھی ڈھیٹ جو دنیا میں متقبر استغفر اللہ اللہ اکبر کے سامنے بھی متقبر ہی رکھے گا جو دنیا میں جھوٹ بٹ کے بچتا تھا وہ وہاں پہ بھی جھوٹ بولے گا جو جھوٹ دنیا میں سرکشی کرتا تھا وہ وہاں بھی سرکشی کرے گا جو دنیا میں نادم ہوتا تھا اقرار کرتا تھا وہ وہاں بھی نادم اور اقرار کرے گا رکھ کے سوچ لیجئے جیسے اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں جن اخلاق کے ساتھ جن معاملات کے ساتھ جن دل کی قفیت کے ساتھ آج اپنے آپ کو ویسا بنا لیجئے آج اپنے آپ رنگ چڑھا لیجئے جس رنگ کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں جس چہرے کے ساتھ اپنے رب کو ملاقات کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ویسا بنا لیجئے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آجائیں اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تُو ہمیں دیکھ کے مسکر آئے پھر سوال جواب اور پھر اس کے بعد اس کا مو بند کر دیا جائے سورہ یاسین کے آیت نمبر سکسٹی فائی میں اللہ فرماتے ہم وَتُقَلِّمُنْ عَيْدِهِمْ وَعَرْجِلُهُمْ بِمَقَانُوْ يَقْسِبُونَ وَتُقَلِّمُنْ عَيْدِهِمْ وَتَشْحَدُ عَرْجِلُهُمْ بِمَقَانُوْ يَقْسِبُونَ مِمَقَانُوْ يَعْمَلُونَ مِمَقَانُوْ يَقْسِبُونَ پھر سن لیجئے الْيَوْمَ نَخْتَمُواْ لَا حَفَاهِهِمْ کہ آج ہم ان کے موہوں کو بند کر دیں گے وَتُقَلِّمُنْ عَيْدِهِمْ وَتَشْحَدُ عَرْجِلُهُمْ بِمَقَانُوْ يَقْسِبُونَ وہ بند کر دیں گے ان کے ہاتھ بات کریں گے ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے جو وہ اپنے ہاتھوں سے قصب اور کمائیاں کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر بیس اور اکیس میں آتا ہے قَالُ لِجَلُودِهِمْ اپنی خالوں کو کہیں گے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو تم ہماری گواہیاں کیوں ارے تم تو میرے ہاتھ تھے تم تو میری زبان تھی تم تو میرے پاؤں تھے تم میرے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو اور تم کیسے بول رہے ہو تو وہ کہیں گے آج ہمیں اس ذات نے گواہی اور آج اس ذات نے ہمیں بولنے کی طاقت دی جس نے تمہیں بولنے کی طاقت دی تھی مسلمِ حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محفل میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آئے اور آپ نے پوچھا کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں کیوں ہسا ہوں تو صحابہ اگرام نے پوچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیوں مسکر آئے رب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے بندے کیا ایک مقالمہ ہوگا جس کے حوالے سے میں ہسا ہوں جس پر مجھے ہسی آئی ہے تو وہ مقالمہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے انسان کہے گا اے میرے رب تُو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی کہ میرے رب تُو نے تُو مجھے ظلم سے بچا لیا اللہ فرمائے گے ہاں کیوں نہیں تو انسان کہے گا میں اپنے خلاف کسی دوسرے کے گواہی جائز نہیں سمجھتا اللہ کے عادل ہونے اور اللہ کے رحم کا اطراف کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے کہ ہاں میں نے تم پر ظلمی کیا تو پھر بندہ کیا کہہ گا کہ اللہ پھر تُو مجھ پر ظلم نہیں کرنا چاہتا نا تو میں چاہتا ہوں کہ صرف میری گواہی میرے حق میں قبول کی جائے کہ میرے خلاف میں اپنے خلاف کسی دوسرے کے گواہی کو جائز نہیں سمجھتا سوائے اپنی ذات کی گواہی کے اللہ فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے تیری ذات کے لیے تیری ہی گواہی اور قرامن قاتبین کی گواہی کافی ہے کہ مطلب اگر تُو خود چاہتا ہے کہ تیرے لیے کوئی اور گواہی نہ دے اور صرف تُو اپنی گواہی دے تو فائن اوکے اوکے فائن with me صرف تیری ہی گواہی ہوگی اور تیرے عمال کی قرامن قاتبین کی گواہی ہوگی پھر اللہ اللہ کے حکم سے اس کے موہ پر مہر لگاتی جائے گی اور اس کے آزا کو حکم دیا جائے گا اس نے خود ہی کہا تھا نا میری ہی گواہی پھر اس کے آزا کو حکم دیا جائے گا کہ بولو آہ پھر اس کے آزا اس کے خلاف یا اس کے حق میں گواہی دیں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ اپنے آزا سے مخاطب ہو کر کہے گا دوری ہو ہلاکت ہو تمہارے لیے میں تمہارے لیے ہی تو جھگڑ رہا تھا تمہیں اے ہاتھ ہو تمہیں میں جہنم سے بچانے کے لیے پاؤں تمہیں میں جہنم سے بچانے کے لیے چیرے تمہیں میں جہنم سے بچانے کے لیے اللہ سے جھگڑ رہا تھا اور تمہیں میرے خلاف گواہی دینے لگے ہو استغفر اللہ ربی میں کل زمبن باتوب ہو لیک جسم میں سے گواہی سب سے پہلے کس کی ہوگی حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے طبرانی میں حسن حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس دن زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی تو انسان کے آزام میں سے سب سے پہلے اس کی بائی ران گواہی دے گی آزام میں سے سب سے پہلی گواہی کس کی بائی ران کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے علماء سوالحین شہدہ گواہ ہوں گے عمال نامہ گواہ ہوگا انسان کے اپنے آزام گواہی دیں گے سوچیں کہ ہم اپنے آزام کی گواہی سے بچ سکتے ہیں سوچا کریں میرے ہاتھ میرے خلاف کیا گواہی دیں گے میرے پاؤں میری آنکھیں میں ان کو کن کاموں کے لئے استعمال کرتی ہوں ان کانوں سے میں کیا سنتی ہوں اس زبان سے میں کیا بولتی ہوں میرا دل کن چیزوں سے بھرا ہے کیا میرے آزام میرے حق میں گواہی دیں گے کیا میرے آزام میرے خلاف گواہی دینے والے میری ہی دشمن تو نہیں بن جائیں گے استغفراللہ ربی من کل زمبن با تو بولیں گے اللہ ان گواہیوں کا تقویٰ تا فرما اللہ ان آزام اللہ ان آزام کی گواہیوں کا تقویٰ تا فرما اللہ ہاتھوں سے ظلم سے بچنے اللہ نگاہوں اور کانوں کو حدود میں رکھنے اللہ دلوں کو گند سے بھرنے سے بچنے کی توفیق اتا فرما گواہیاں اللہ کی مخلوق بھی دے گی ابن ماجہ میں حضرت ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ معزن کی آزان اللہ کی جس جس مخلوق تک پہنچے گی یعنی اللہ کے جو جب مخلوق معزن کی آواز سنے گی وہ سب معزن کے حق میں گواہی دیں گے دراخت پتے پتھر پہاڑ چرند پرند خیوانات نبتات معزنوں کے آزانوں کی گواہی دیں گے اسی طرح ہاتھ کی انگلیاں گواہی دیں گی حدیث کے الفاظ آتے ہیں ایک مہاجرہ خاتون ہے حضرت یسرہ ترمزی اور ابو داود میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترقید فرمائی کہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ سبحان الملک القدوس یہ کہا کرو اور اپنی انگلیوں پر گنا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن بلائی جائیں گے اور سوال کی جائیں گی اور پھر آپ نے ترقید فرمائی کہ یہ تسبیحات پڑھنے سے غافل نہ ہونا بنا رحمت سے محروم رہ جاؤ گے انگلیاں بلائی جائیں گی انگلیاں پکاری دیں گی انگلیاں گواہی دیں گی سجدے کی جگہ سجدے کی زمین سجدے کے آسا گواہی دیں گے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جس شخص نے کسی درخت کسی شجر کسی پتھر کے قریب سجدہ کیا ہوگا تو وہ زمین وہ پتھر اور وہ درخت اس سجدے کی گواہی دیں گے نماز کا وقت جہاں آ جائے جب آ جائے کوئی سہرہ ہو کوئی ریگستان ہو کوئی بیابان ہو کوئی آبادی ہو قصرت سے سجدے کیا کریں پتہ نہیں کون سی زمین کا سجدہ اللہ کو پسند آ جائے اور کون سی زمین کا سجدہ ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے اور کوشش کیا کریں کہ قصیر زمین کے ٹکڑے ہمارے سجدوں کی گواہی دیں زمین کے ٹکڑے زمین کے خطے بھی اللہ کے بندوں کی خاطر گواہی دیں گے آج ہی آپ نے دیکھا تحدثو اخبار رہا کہ زمین اپنے حالات بیان کرے گی اپنے اوپر گزرنے والی رودہات بیان کرے گی یہ مجھ پر چلتا کیسے تھا اس نے مجھ پر کیسے ظلم کیا میرے سینے پر چلتا تھا ظلم اور فساد کرتا تھا قتل کرتا تھا خون بہاتا تھا میرے سینے پر اکڑ کے چلتا تھا حکم کے باوجود میرے سینے پر گھومنٹ سے چلتا تھا تکبر سے چلتا تھا میرے سینے پر ناچ گانے کی محفلیں بھرپا کرتا تھا میرے سینے پر ریا اور اسراف اور نمود و نمائش کی محفلیں بھرپا کرتا تھا میرے سینے پر ناچتا تھا میرے سینے پر گاتتا تھا زمین گواہی دے گی زمین کو اللہ حکم دے گا گواہی دو تمہارے سینے پر یہ کیا کیا کرتے تھے کیا کیا جوڑ کے رکھتے تھے کتنے لوگوں کے حق مارتے تھے کتنے لوگوں کی زمینیں کھا لیتے تھے حدیث کے الفاظ ہے کہ زمین کی خبر ہر مرد اور عورت کے بارے میں ہوگی کہ فلان نے اس کے پشت پر کیا کیا اور کیا کیا ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ حجرِ اسفت بھی گواہی دے گا ترمسی میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے کہ اللہ کی قسم قیامت کے روز اللہ حجرِ اسفت کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی قیامت کے دن اللہ حجرِ اسفت کو ایسے اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اس کو چھوا آرے ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے جس نے ایمان کی خالت میں نیکی اور ثواب کی نیت سے اس کو چھوا حضرت عمری صحیح تو فرماتے تھے تو ایک کالا پتھر ہے اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسا نہ دیا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا اِنَّمَا لَمَا لُبِ نِيَات ارے نیتیں آسان حساب کا ذریعہ بنیں گی ایمان آسان حساب کا ذریعہ بنے گا سب حاضر ہوں گے گواہیاں دی جائیں گی یاد رکھئے کہ اللہ کی عدالت میں جب ہاتھ حاملانے فرش اس کے اس کے عش کو تھامے ہوں گے حاضر سب ہوں گے بچے کا کوئی نہیں سورہ حجر کی آیت نمبر نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری میں اللہ فرماتے ہیں فَوَا وَرَبِّكَا لَنَسْعَلَنَّهُمْ عَجْمَعِينَ سوال ہم ہر ایک سے کریں گے اَمَّا قَانُوا یَعْمَلُونَ اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے جب اللہ نے فرما دیا لَنَسْعَلَنَّا اللہ کے سوال سے ڈریں جو خود کہہ رہا ہے کہ میں سوال سب سے ضرور کروں گا کیسے کیسے سوال ہیں حاضر سب کو ہونا ہے سوال سب سے ہے مسلم میں حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص رائی ہے رائی یعنی نگرانی کرنے والا تم میں سے ہر شخص رائی ہے تم میں سے ہر شخص حاکم ہے ہر رائی سے اس کی رائیت کے بارے میں ہر حاکم سے اس کی حکومت کے بارے میں پوچھا جائے گا مرد اپنے گھر کا رائی ہے اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا عورت شہر کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کی رائیہ ہے اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا غلام یا ملازم اپنے مالک کی غیر موجودگی میں اس چیز کا رائی ہے اس سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال ہوگا ہر رائی ہر حاکم اپنی اپنی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا رسولوں سے سوال ہوگا حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا حضرت موسیٰ سے سوال ہوگا اولیاء اللہ سے سوال ہوگا جنات سے سوال ہوگا جنوں سے سوال ہوگا انسانوں سے سوال ہوگا مشرقوں سے سوال ہوگا بدپرستوں سے سوال ہوگا منکرین قیامت سے سوال ہوگا منافقین سے سوال ہوگا جب سر جھکائے سب کھڑے ہوں گے سب سر جھکائے کھڑے ہوں گے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر مشرق بچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کافر تقبر کریں گے کوئی زد کرے گا کوئی ڈھٹائی کرے گا کوئی جھوٹ بولے گا ظلیل اور غصبہ کیے جائیں گے کافر فاسق منافق فاجر مومنوں کی اس دن اللہ کے ہاں عزت ہوگی سورہ مریم کی آیت نمبر ایٹی فائی میں اللہ فرماتے ہیں یاوما نحشر المتقین الہر رحمان وفتا متقیوں کو اللہ کا تقوی کرنے والوں کو کن لوگوں کو ولی من خاف مقام ربی ہی جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتے تھے نا ان کو عزت سے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا ان کو عزت سے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا ہم نے حشر میں دیکھا تھا کہ مومنوں کو اکلی کیا تھا نور کی کرسیاں تھی جن پر بادلوں کا سایہ تھا اب جب مومنوں کو متقیوں کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو عزت اور احترام کے ساتھ پیش کیا جائے گا فیصلہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہوگی اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا اور اللہ کے فیصلے پر کوئی نظر سانی نہیں کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں اللہ فیصلہ کرے گا اس کے لئے کوئی نظر سانی کرنے والا نہیں ہے سورہ رات کی آیت نمبر 41 میں وہی فیصلہ کرے گا بکشش کا وہی فیصلہ کرے گا عذاب کا وہی فیصلہ کرے گا سزا کا سورہ لمران کی آیت 129 میں اللہ فرماتے ہیں وَلِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاوْ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاوْ وَاللَّهُ غَفُورُ سورہ لمران کی آیت 129 میں اللہ فرماتے ہیں سمینہ آسبان سب کچھ اللہ کے لئے دنیا آخرت سب کچھ اللہ کے لئے خساب کتاب سب کچھ اللہ کے لئے فیصلہ وہ کرے گا نظر سانی کوئی نہیں کر سکتا وہ جس کو چاہے گا بکشے گا وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا رب اغفر وَرْحَم وَانْتَخْئِرُ الرَّاحِمِينَ اللہ کے سامنے جانا سب نے ہے سوال سب سے ہے حساب سب سے ہے عمال نامہ سب کا کھلے کا گواہ سب کے لئے لائے جائیں گے حساب کیسے ہوگا قیفیت کیا ہوگی محول کیا ہوگا حالات کیسے ہوں گے اس ملاقات کے سورہ مریم کے آیت نمبر 95 میں اللہ فرماتے ہیں وَقُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا سارے کے سارے ان میں سے اس کے پاس آئیں گے تو صحیح لیکن کیسے آئیں گے جمعہ فَرْدَا اکیلے آئیں گے فردن فردن آئیں گے تنہا تنہا آئیں گے یہ فردن فردن اللہ کے سامنے حاضری کا تصور اپنے حواز پر تاری کیا کریں سب آئیں گے بچے گا کوئی نہیں بال سلوٹ کوئی نہیں ہے کوئی چھپ نہیں سکتا کوئی بچ نہیں سکتا سوے زمین ہے سب حاضر ہے سب نظر ہے حاضر سب ہوں گے آئیں گے بھی اکیلے اکیلے تنہا تنہائیں گے اب جب تنہا آئیں گے تو رب کیا کہے گا لکچے تمونا فرادا آج اکیلے آگئے ہو آج تنہا آگئے ہو کما خلقنا کم اولا مروہ جیسے میں نے تمہیں پہلے دن اکیلے بنایا تھا دنیا میں تمہیں بھیجا تھا اور رشتے ناتے مال سونا چاندی تو تم نے بات میں سمیٹا تھا دنیا میں فرد واحد آئے تھے پھر کوئی ماں تمہاری عورت بن گئی تھی پھر کوئی تمہارا باپ بن گیا تھا پھر کوئی تمہاری بہن پھر کوئی تمہارا بھائی کوئی تمہارا ہمسایہ پھر تمہیں کچھ مال مل گیا تھا کچھ تمہارے سونے چاندی جمع ہو گئے تھے آج ویسے ہی اکیلے آگئے ہو اس وقت انسان سوچے گا اس کی ماں بھی بھاگ جائے گی اس کا بھائی بھی بھاگ جائے گا اکیلہ تن تن ہا ارے میں نے دنیا سے جانا بھی اکیلی ہے میں نے قبر میں پھینکے جانا بھی اکیلی ہے میں نے حشر میں کھڑے کھونا بھی اکیلی ہے میں نے رب سے ملاقات بھی اکیلے کرنی ہے اپنے عمل کا محسبہ کر لیں اپنے سفر کی تیاری کر لیں یہ سفر تنہائی کا سفر ہے یہ سفر تنہائی کا سفر ہے بڑا مشکل سفر ہے اللہ اس کا تقوی عطا فرماتے ہیں اللہ ہم تنہائی سے ڈرتے ہیں ہم تنہائیوں سے لرستے ہیں ہم تنہائیوں سے کامتے ہیں اللہ اس دن ہمیں تنہا نہ چھوڑ دینا اللہ اس دن ہمیں تنہا نہ چھوڑ دینا اللہ وہ فرشتے جن کی تو مدد کی معاونت کا وعدہ فرماتا ہے اللہ زینہ قالو ربنا اللہ سم مستقامو کہ جو لوگ ایمان لا کے جم جاتے ہیں پھر ان کے معاون میں فرشتے بنا دیتا ہوں اللہ تحزن کہتے ہیں تم غم نہ کرو اللہ ویسے فرشتے اس دن معاون بنا دینا اللہ ایمان دے ایمان میں ثابت قدمی دے اللہ اس سے فرشتوں کی ولایت دے جب میں تیرے سامنے تنہا ہوں تو اللہ وہ میرے محافظ ولی بن جائے مجھے خوصلہ دے دے اللہ اس دن تم مجھ پر مہربان ہو جائے میری بیٹیو سفر تنہا ہی کا ہے بڑا لمبا ہے بڑا مشکل ہے بڑا تشوار ہے اس تنہا ہی کے سفر کا فکر کر لیجئے ہم دونوں ایک دوسرے کیلئے کچھ نہیں کر سکتے صرف ہمارے عمال ہمیں بچا سکتے صرف ہمارا ایمان ہمیں پار لگا سکتے اپنے ایمان کی فکر کر لے اپنے عمال کی فکر کر لے اکیلے حاضر ہونا یہاں جی آپ نے سورہ زلزال میں پڑھا ہے نمبر چھے میں اللہ نے فرمایا اکیلے اکیلے جمع ہو جائیں اکیلے اکیلے آو گے ون بائی وان نہ جاؤ اب بتاؤ کیا کر کے آئی ہو ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری امت ہیں لیکن ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا الحمدللہ وہ دن جو اتنا طویل اس پہ حساب پہلے ہو جائے گا اللہ حساب لینا ہی نہ اللہ ان ستر ہزار امتیوں میں سے بنا دینا جن کو تو بلا حساب ہی داخل کر دے گا اللہ میرے پاس دیرے سامنے کھڑے ہونے کی حمد نہیں میرے قدم کمزور میرا جسم کمزور میرا ایمان کمزور اللہ میرے ایمان کس اللہ میری عبادتات ٹوٹی پوٹی اللہ حساب سال لینا اپنے سامنے کھڑے ہونے کی آسمائش میں نہ ڈال پکارا جائے گا امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ان کا نبی کہا ہے امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ان کا نبی کہا ہے تو آپ نے فرمایا ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور حساب ہمارا سب سے پہلے ہوگا حساب کیسے ہوگا جب میں اپنے رب کے حضور کھڑی ہوں گی تو حال کیا ہوگا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ ان کے روایت سے بخاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز تم میں سے جب کوئی اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا تو اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا اور نہ کوئی ترجمان ہوگا کوئی حجاب نہیں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں میرا رب ڈیریکٹلی میرے سامنے مجھ سے پوچھے گا میں اس قبی عمل کے چہرے کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگی تو رہیم ہے تو قریب ہے میری لغز شعب نظر نہ رکھ تیری خوہ تیری خوہ تا میری خوہ تا نہ یہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم کوئی حجاب نہیں ہوگا کوئی ترجمان نہیں ہوگا اللہ پوچھیں گے کیا میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا وہ جواب دے گا کیوں نہیں دیا تھا پھر اللہ سوال کریں گے کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجا تھا وہ کہے گا کیوں نہیں بھیجا تھا حدیث کہتی ہے انسان اس وقت اپنے دائیں دیکھے گا تو آگ پائے گا اپنے بائیں دیکھے گا تو آگ پائے گا لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو آگ سے بچنا چاہیے چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دو اور چاہے ایک اچھی بات کرو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دو چاہے ایک اچھی بات کرو ایک ٹکڑا دے کر بچ جاؤ اس جہنم کی آگ سے وزرت الجحیم ورزت الجحیم جہنم سامنے لائی جائے گی اس آگ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ٹکڑا دے تو ارے تمہارے عمل میں اخلاص ہوگا تمہارے عمل میں خلوس ہوگا تمہارے عمل میں عیسار ہوگی تمہارے عمل میں قربانی ہوگی عمل چھوٹا بھی ہوا تو رب راضی ہوگا دھورا لیجئے نا وہ جو کوئے میں اترا تھا پانی پیا تھا مسافر نے اترا تھا اور پیاس سے کتے خامتے کتے زبان لٹکی ہوئی کتے کو پیاسی گرمی میں دیکھا تھا اتر گیا تھا نیچے اللہ نے مجھے ہاتھ دیئے مجھے پاؤں دیئے مجھے فہم دیئے مجھے شعور دیئے مجھے طاقت دیا جو اس کتے کو نہیں ہے میں نے شکری نہیں کروں گا میں رحم کروں گا اللہ کی اللہ کی مغلوک پر نیچے اترا تھا اپنے چمڑے کے موزے کے اندر پانی اس کتے کیلئے لیا تھا خدا کا خوف ہی تو تھا ایک رحم کا جذبہ ہی تو تھا ایک تقویٰ ہی تو تھا ایک نرمی اور سہولت کا طریقہ ہی تو تھا بخشتیا کیا تھا دائیں بائیں آگ ہوگی کوئی چھوٹی سے نیکی کر لو چھوٹی چھوٹی بھی نہ چھوڑنا جب بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا کوئی ہجاب نہیں کوئی بیریئر نہیں کوئی ترجمان نہیں سیدھا مال دیا تھا دیا تھا صحت دی تھی دی تھی دندرستازہ دیئے تھے دیئے تھے قرآن دیا تھا دیا تھا حدیث سمجھائی تھی سمجھائی تھی اب بتا میرا حق ہے سب سے پہلے حق نماز ہوگا رمزی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے خدیث ہے قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے حساب جس چیز کا لیا جائے گا وہ نماز ہوگی قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی جس کی نمازیں مکمل ہوں گی وہ بندہ کابیاب اور کامران ہوگا اس کا حساب آسان ہوگا اگر نماز غراب ہوئی تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا آسان حساب کیسے ہوگا اس نمازی کا کہ اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی بشر ہے نا بشرے تقاسوں پہ خطائیں تو ہوں گی کمیاں کتائیاں غفلتیں تو ہوں گی ربنا لا تواخص نا اگر بندے کے فرائض میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو اگر کوئی نفل عبادت ہے تو اس کے فرائض کی کمی کو پورا کر دو اور اس کا باقی حساب بھی پھر ایسا ہی ہوگا پہلا سوال نماز ہے خود بھی پڑھ لیجئے خیر خواہی کا حق ادا کر دیجئے جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نمازوں کی طرف لے آئیے جو رب کے حضور کبھی جھکے نہیں ان کو جھکنے کا طریقہ سکھا دیجئے جن کو نماز پڑھنے آتی نہیں ان کو سکھا کے اپنے لئے صدقہ اجاریہ بنا دیجئے کیا پتہ کس کو میں سکھا دوں اور اس کا سجدہ میری فلح اور میری کامیابی کا سریعہ بن جائے حقوق اللہ بعد میں پہلا حساب قتل کا ہوگا بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ اللہ کے بندوں کے درمیان سب سے پہلا سب سے پہلا فیصلہ خون کا یعنی قتل کا کیا جائے گا یاد رکھئے گا جب یہ حساب ہوگا ہونا تو چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی دیکھا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْتِلٍ آتَيْنَ بِهَا وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھا عمل ہوانا تو ہم اس کو بھی لے آئیں گے آج ہی آپ نے سورہ زلزال میں پڑا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَا ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کروگے نا وہ دیکھ لوگے ذرے کے برابر بھی شر کروگے تو وہ دیکھ لوگے مل سب کچھ جائے گا ملنا بھی ہے ملنا یقینی بھی ہے ملنا اپنا بھی ہے اور چھوٹے سے چھوٹا بھی ملنا ہے بڑے سے بڑا ملنا تو یقینی ہے پہلے بھی ہم نے بات کی پھر دورا لیجئے کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہ دیا کریں کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے نگل نہ لیا کریں چھوٹی نیکی چھوڑنے کیوں نہیں دورا ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع ہو کر انشاءاللہ بہت بڑا نیکی کا وزن بنا دیں گی اما اللہ میں کو چھوکا دیں گی نیکی شاید میں چھوٹی سمجھ رہے ہوں گی لیکن اللہ کے حضور شاید وہ نیکی چھوٹی ہے ہی نہیں کسی کو مسکرہ کے دیکھنا کسی کے آنسو پوچھ دینا کسی روتے ہوئے کو اپنے کندے کا سہارہ دے دینا کسی گمراہ کو اچھا مشورہ دے دینا کسی کو ہدایت کا کچھ اچھے بول سکھا دینا کسی دکھی دل کو دو پیار کے جملے بول سنا دینا راستے پر سے کانٹے ہٹا دینا کسی بیمار کی تیمارداری کر دینا کسی چلتے ہوئے فالتو پنکھے اور لائٹ کو بجھا دینا کسی بہتے ہوئے پانی کے نل کو بند کر دینا چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا نہیں آئندہ کیونکہ چھوٹی چھوٹی بھی مل ضرور جائے گی چھوٹی چھوٹی مل کے بہت بڑا وزن بنا دے گی نہیں کیونکہ پلڑے کو چھکا دے گی اور شاید وہ نیکی مجھے چھوٹی لگ رہی ہے لیکن وہ نیکی جس رب کو رازی کر رہی ہے وہ رب اکبر ہے گناہ چھوٹے سمجھ کے کرنی لینے کیوں آپ صلاح و عیسیم نے فرمایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے ہر فرد ایک چھوٹی سی لکڑی جمع کرے اور سب مل کے جب آگ اللہ تیار کرتے ہیں تو بہت بڑا اللہ تیار ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا ہے ایک ایک وزن قطرہ قطرہ سمندر بن جاتا ہے ایک ایک پتھر پہاڑ بنا دیتا ہے ایک ایک وزن گناہ کا ڈالنے سے پہلے سوچیں میں اٹھا سکتی ہوں میرے کندوں میں ہمت ہے میرے پاؤں میں طاقت ہے گناہ کا وزن اٹھانے کی اور پھر گناہ شاید مجھے چھوٹا لگ رہا ہوگا وہ رب بہت بڑا ہے جس گناہ کے بدلے روٹ شاہے گا وہ رب کہار ہے وہ رب جبار ہے وہ رب مالک یوم دین ہے اس رب کی ناراضگی میں افورڈ کریں نہیں سکتی چھوٹا گناہ بھی کرنا نہیں یاد رکھئے گا پشیتہ سے پشیتہ علاقے میں پشیتہ سے پشیتہ جگہ میں ہونے والے راز بھی نکال لیے جائیں گے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ تاریخ کی آیت نمبر نو میں اللہ فرماتے ہیں یومتبل السرائر جو راز ہوں گے جو بھی نکال دیے جائیں گے سورہ دیات میں آج ہی آپ نے پڑھا آف اللہ یالم و حیزہ بہت سرا معافل قبور حسنا معافل صدور سینوں میں جو ہے وہ بھی کھینچا جائے گا رہے دلوں کو بھی پاک کر لیں میرا مالک یوم الدین جس میں رب کے حضور حاضر ہوں گی میرا مالک میرا یوم جزا کا مالک جس کے سامنے میرا ممتہن ہے جس کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے وہ میرے دل کے راز کو بھی نکالے گا دلوں کا تذکیہ کیجئے اس حساب کو آسان کرنے کے لیے اس فیصلِ یوم الفصل کی کامیابی کے لیے دلوں کو حسد سے بچا لیجئے کہیں دل کے راز کھلے میں رب کے حضور حاضر تنہا کھڑی اور دل میں کہیں حسد کی آگ نکل آئی کہیں تغبر کے شولے نکل آئے کہیں کینے اور بغض کے دانے نکل آئے کیا میں اپنے رب کو اس دل کی حالت کے ساتھ ملنا چاہتی ہوں اگر میرے رب نے اس ملاقات کے وقت میرے دل کے حال نکالے اور اس میں حرص حوص تمہ لالچ ہوا اور اللہ کی محبت کا فقدان ہوا تو کیا میں اس چہرے سے اپنے رب کو ملنا چاہتی ہوں دلوں کا تذکیہ کریں دلوں کو پاک کریں جس دل کے ساتھ اپنے رب کو ملنا چاہتے ہیں جس دل کی کیفیت کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اپنے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں دنیا کی محبتوں کو نکالتے ہیں اللہ کا تقویٰ ڈالیں دنیا کا خوف نکالتے ہیں اللہ سے ڈرہ کریں برادری سے نہ ڈریں ماشتر سے نہ ڈریں اللہ کا تقویٰ ڈالیں دنیا کا تقویٰ نکالیں اللہ کی محبت ڈالیں دنیا کی محبت نکالیں جنت کا حرس ڈالیں دنیا کی حرس نکالیں عالموں اور عابتوں کا رشک ڈالیں مالدانوں کا حسد نکال دیجی جس دل کی حالت سے رب سے ملنا چاہتے ہیں آج دل ویسا بنا دیجئے عالمت نفس و مقدمت و اخرت عالمت نفس و انہر نفس جان لے گی اس نے آگے کیا بھیجا تھا پیچھے کیا چھوڑا تھا اس دن جب میں رب کے خضور کھڑی ہوں گی میرا عمال لاما نکلے گا پھر مجھے پتا چلے گا میں کتنا وارثوں کے لئے چھوڑ آئی میں کتنا بیٹی کو دی آئی میں کتنا بیٹے کے حوالے کر رہی میں کتنا بیٹی کو دی آئی میری بیٹی نے کیا کیا میرے بیٹے نے کیا کیا ارے میں اپنے لئے کیا لائی لاکھوں کروڑوں کی جائدات میں سے میں اپنے لئے کچھ ہزار لے آئی عالمت نفس و مقدمت و اخرت میں نے آگے کونسی زبان کی تباہ کاریاں بھیجی میں نے پیچھے زبان کے کونسے برے اثرات چھوڑے سب ملاقات میں کھل جائے گا کسی نے ایک کو نجائز تھپڑ بھی مارا ہوگا اس کا بھی بدلہ مل جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حسن حدیث آتی ہے کہ جس نے غلام کو کوڑا بھی مارا ہوگا تو اس کو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا حضرت ابو امامہ کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ جس نے کسی کا حق مارا ہوگا اگر ایک پیلو کی ٹہنی کے برابر بھی ہو تو اس سے بھی اس کا بدلہ لیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ابو داود میں حدیث ہے حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی زمی پر ظلم کیا ہوگا یا اس کو نقصان دیا ہوگا تو میں قیامت کے دن اس زمی کی طرف سے جھگڑا کروں گا مظلوموں کی طرف سے ظالموں کے ساتھ جھگڑا اور شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ترمزی میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا دنیا میں اپنا حساب کرتے رہو دنیا میں اپنا حساب کرتے رہو اپنے آپ کو پیشی کے لئے تیار رکھو کیونکہ جس نے دنیا میں اپنا حساب لیا قیامت کے دن اس کا حساب ہلکا ہوگا اللہم حاسب نار حساب یسیرا ارے ایسا حساب کتاب کا دن ہے کہ بے سینگ کی بکری اور سینگ کی بکری کا تو اللہ نے ایک دوسرے کو بدلہ دلوانا ہے ایک چیونٹی اور دوسری چیونٹی کا اللہ نے حق دلوانا ہے کافروں کو تو بغیر سوال کے بغیر حساب کتاب کی جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ قصص کی آیت نبھا سیونٹی ایٹ میں آتا ہے مجرموں سے تو سوالی نہیں کیا جائے گا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں مجرموں کو تو ان کے چیرے سے پہچان لیا جائے گا اور ان کے بالوں کی ان کو بالوں اور ان کو پیشانیوں سے گھسیڈ کے جہنمے پھینک دیا جائے گا کافروں مسکروں پاسکو مشکو ان کو تو چیرے سے پہچان کے گھسیڈ کے پھینک دیا جائے گا ان کو تو سیدھا اس ٹریٹ واصل بے جہنم مومنوں کے ساتھ عزت اللہ محاسب نا حساب بہن یسیرہ حساب کی بات ہو رہی ہے حساب کی قیفیت حساب کا محول کن کن چیزوں کے بارے میں حساب ہوگا کن کن نعمتوں کے بارے میں حساب ہوگا وہ تو اتنی ہے ہندو عدو نعمت اللہ ہی لا توسوہ اتنی نعمتیں کہ تم گننا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ تقاسر میں فرمائے اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کونسی نعمتیں ہاتھ پاؤں آنکھ کان ڈل جسم کی آزام مال علم عودہ اقتدار ماں باپ ساری اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہے تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اور کس حد تک باریکی سے ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے حدیث آتی ہے آپ حضرت جابر بھی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے تازہ کھجوریں اور تھنڈا میٹھا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کیلئے پیش کیا آپ نے وہ کھجوریں تناول فرمائیں وہ تھنڈا میٹھا پانی پیا اور آپ نے فرمایا ہر منعم سے اس کی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا دستر خان پر تازی کھجوریں اور گوئے کا میٹھا پانی اللہم حسب ناخصہ پہ یسیرہ اللہم حسب ناخصہ پہ یسیرہ اللہ جو ہماری علماریاں بھری ہیں ہمارے فریج بھری ہیں ہمارا فریزر بھر ہے ہمارے دستر خان ابر رہے اللہم حسب ناخصہ پہ یسیرہ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں اگر وہ خود کھا کھا کے سوچے اور اس کا ہمزائے بھوکا سوچے نہ ایمان پورا نہ حساب آسان اللہ ہاتھوں کی کشاتگی دے اللہ دلوں کی نرمی دے اللہ نگاہوں میں وسط دے کہ اللہ خرچ کرنے والے خوش نصیب بن جائیں بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتوں کے بارے میں اکثریت دھوکے میں پڑی ہے یعنی اکثریت کا خیال ہے کہ ان کے بارے میں تو کوئی سوالی نہیں ہے دو نعمتوں کے بارے میں اکثریت دھوکے میں پڑی ہے صحت اور فراغت صحت اور فرصت انسانوں کو پتہ ہی نہیں کہ صحت کے بارے میں سوال ہوگا لوگوں کو خیال اور سوچ ہی نہیں کہ فرصت کے بارے میں سوال ہوگا اس لئے تو فرمایا گیا تھا کتنی چیزوں کا شکر کتنی سے پہلے کرو جوانی کا بڑھاپے سے پہلے صحت کا بیماری سے پہلے مالی فراخی کا تنگی سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے اور زندگی کا موت سے پہلے ان چیزوں کا تو سوال ہے ہری جوانی کا بھی سوال ہے مال کا بھی سوال ہے فرصت کا بھی سوال ہے صحت کا بھی سوال ہے اور زندگی کی محلت کا بھی سوال ہے حدیث پتہ رہی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے ترمزی میں خدیث ہے کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا اللہ کی حضور ہے تن تنہا ہیں کوئی حجاب نہیں ہے پانچ سوال میرا رب پوچھے گا ان پانچ کے بغیر کوئی ہل نہیں سکے گا اللہم حاسب ناخصہ پہ یسیرہ پتا جوانی کیسے گزار کے آیا ہے پہلا سوال جوانی کیسے گزاری تھی بڑی میں نے تجھے طاقت دی تھی بڑی میں نے تجھے قوت دی تھی بڑی میں نے تجھے صلاحیتیں دی تھی بڑے میں نے اچھے خالات دیئے تھے بڑا میں نے تجھے خافصہ دیا تھا کیا کرتا تھا کیا پہنتی تھی کیا سنتی تھی کیا تھاتی تھی کیا دیکھتی تھی کیسے بولتی تھی کیسے بولتی تھی لہجہ کیسا ہوتا تھا موضوع کیسے ہوتے تھے دن کب ہوتا تھا تیرا رات کب ہوتی تھی تیری وقت کہاں لگاتی تھی جوانی کیسے گزاری اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی فرمانا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ دوسرا سوال عمر کیسے گزاری جوانی تو لاوبالی تھی عمر کیسے گزاری ایک عمر کا سلسلہ ایک عمر کا حصہ تھا جب تیرے مزاج میں پختگی آگئی تیرے خواس میں پختگی آگئی تو نے قرآن پڑھ لیا سیکھ لیا سمجھ لیا بتا باقی زندگی کیسے گزار کیا ہے عبادتوں کا کیا حال تھا اخلاق کا کیا حال تھا معاملات کا کیا طریقہ تھا بتا زندگی باقی کیسے گزار کیا ہے ستر سال دیئے تھے اسی سال دیئے تھے کم از کم پیسر دیئے تھے کیا کر کے آئی ارے دنیا ہی بنا کے آگئی یا کچھ آخرت بھی سوار کی آئی عمر کے سال میں گزاری تیسہ سوال مال کیسے کمایا مال کیسے کمایا یاد کر لیجئے یہ سوال کے بغیر کوئی ہل نہیں سکے گا مرد مرد نے کیسے کمایا حلال کمایا حرام کمایا جائز کمایا نجائز کمایا کسی پر ظلم زیارتی سے کمایا باطل طریقوں سے کمایا عورتوں سے بھی سوال ہوگا کہیں تم کہیں تم اپنی ناجائز لمبی چوڑی حرام فرمائشوں اسراف ریاض تبذیر کی آرزوں کے پیچھے اپنے شہر کو حرام کمانے کی طرف مائل تو نہیں کرتی تھی ہر وقت اتنی لمبی فرمائشوں کی صف ہر لمب وقت تیتنی فرمائشوں کی لسٹ مجھے نہیں پتا بس مجھے LCD چاہیے ہی چاہیے مجھے نہیں پتا بس مجھے ہرے کے انگوٹی چاہیے ہی چاہیے بس میں ڈیزائنر ہی پہنوں گی کہیں تمہاری فرمائشوں کی آگ میں جھلس کے وہ حرام تو نہیں کمانے لگا تھا مال کیسے کمایا تھا تمہارا بیٹا کما کے لاتا تھا تمہیں پتا تھا کان سے کما آتا ہے اچھا کما لیا تیسرا سوال خرچ کیسے کیا تھا اللہ کے حقامات کے مطابق حدود اللہ کے مطابق کہیں تکبر کے ڈنکے بجانے کے لئے تو نہیں خرچ کرتی رہی کہیں اپنی وا وا کا شورت کا لباس پہننے کے لئے تو نہیں خرچ کرتی رہی کہیں اسراف اور نمود و نمائش کے لئے تو نہیں بہاتی رہی احلق تو مال اللوبادہ دھیر سا مال لندھا کے اس پر تفاقر تو نہیں کرتی رہی اللہ کی حدود کے مطابق بھی خرچ کیا تھا حرام پہ تو نہیں خرچ کرتی رہی ہاں پہ جتنا دیا تھا تجھے تیرے حق سے زیادہ کسی اور کا حق دیا تھا حقدار کو دیا بھی تھا کہ نہیں حقدار تک پہنچی بھی تھی کہ نہیں اگر حقدار آ گیا تو اس پہ پیشانی تو نہیں سکیڑی تھی اور بتا کچھ دین کے لئے بھی دیا تھا کچھ آخرت انویسٹمنٹ بینک میں خرچ بھی کیا تھا بجوہ سوال جو علم دیئے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا جو علم دیئے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا اللہم اینی آوز بکا من علم لا ينفعو اللہم اینی آوز بکا من علم لا ينفعو اللہم انفعنی بمعلمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما کہیں علم جو پہنچا تھا وہ علم تمہیں عمل کیلئے پکارتا رہا اگر عمل کرتے تو علم رک جاتا کہیں عمل سے رک کر اس علم کو فارق کرنے والے تو نہیں بن گئے تھے اس علم کو لوگوں تک پہنچایا تھا کہیں جہنم کی آگ کی لگام کے مستحق تو نہیں بن گئے تھے اور کیا وہ علم لوگوں تک پہنچا کہ خود غیر عامل بن کے جہنم کی گہرائی میں اس شخص کے انجام تک پہنچنے والے تو نہیں بن گئے جس کو جہنم کی گہرائی میں لوگ دیکھیں گے وہ اپنی چکر کاٹ رہا ہوگا جہنم کی گہرائی میں جیسے گدہ گدہ چکر کاٹتا ہے اور اپنی آنٹیں کھسیٹ رہا ہوگا لوگ پوچھیں گے تو یہاں کیسے پہنچا وہ کہے گا میں باتیں سیکھتا تھا جانتا تھا تمہیں بتاتا تھا اور خود عمل نہیں کرتا تھا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَلُونَ تو نہیں کرتے رہے علم کے بعد علم دی آتا قرآن کا حدیث کا بخاری کا تفسیر کا صرف و نحب کا تجوید کا کیا کر کے آئے ہو صرف ٹیسٹوں میں نمبر لے کے آگئے ہو صرف پوزیشنیں اور شیلڈیں جمع کر کے آگئے ہو حریص بخیر سام بن کے تو نہیں بیٹھ کے اس پہ بات پہ اس علم پر تقبر اور تفاخر کے ڈنکے تو نہیں بچانے لگے پس اسی علم پر مطمئن ہو کہ بے عامل بن کے تو نہیں سو گئے اللہ محاسب ناحزہ بیزیرہ آسان حساب ہوگا اور مشکل حساب ہوگا سورہ انشقاق کی آیت نمبر نو ساتھ سے نو میں اللہ نے فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ قِتَابَهُ بِيَمِنِهِ نہیں ارے کامیاب ہے وہ شخص جس کو عمال ناما اس کے سیدھے خات میں مل گیا فَسَّوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابٍ عمال ناما اچھلے گا کودے گا میں کامیاب ہو گیا کیوں پڑا یاد رکھا یاد رکھیں اس نے کیا کہا تھا آج مجھے میرا عمال ناما میرے سیدھے خات میں کیوں ملا ہے میں جب دنیا میں تھا نا تو میں اس بات کا گمان کرتا تھا کہ یہ گھڑی یہ ملاقات یہ حساب ہونے والا ہے جس کو آخرت یاد رہے گی جس کو ملاقات یاد رہے گی جو ملاقات کی تیاری کرتا رہے گا اس کو آمال ناما سیدھے خات میں مل ہی جائے گا انشاءاللہ آسان حساب کیسے ہوگا حدیث میں ہمیں تین طریقے ملتے ہیں رحمان رب کے آسان حساب کے بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے ایک رحمان رب کے آسان حساب کا طریقہ کہ قیامت کے دن اللہ ایک مومن کو اپنے قریب کریں گے قیامت کے دن اللہ ایک مومن کو اپنے قریب کریں گے اور اسے اپنے دامنے رحمت ڈال کر مخلوق سے پردے میں چھپا لیں گے اللہم رحمتی کارجو اللہ تیری رحمتوں کی امیدوار ہیں اللہ نیکیہ بہت تھوڑی ہیں ہماری بڑی چھوٹی ہیں بڑی حقیر ہیں بڑی ناکس ہیں بڑی ردی ہیں بڑی بڑی قلیل ہیں اللہ تری رحمت سے مایوس نہیں تری رحمت سے محروم نہ کریں اللہ اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا اللہ ایک مومن کو اپنے قریب کریں گے اسے اپنی رحمت سے دھام کے مخلوق سے پردے میں کر لیں گے اب صرف اللہ ہے اور اللہ کا بندہ ہے اور اس کی رحمت کا پردہ ہے مخلوق نہیں دیکھ رہی اندر کیا ہو رہا ہے سمجھ آیا؟ کونسا حساب ہو رہا ہے؟ یہ بندے اور بندے کے رب کا سان حساب ہو رہا ہے جو اپنا حساب لیتا ہے جو اس دن کے حساب سے ٹڑتا ہے جو اس کی ملاقات کو یاد رکھتا ہے اللہ رحمت سے ڈھانپ لے گا اس کو اپنے قریب کرے گا اور باقی تمام مخلوق سے اس کو پردے میں کر کے خود اللہ حدیث میں حدیث میں انفاظ آتے ہیں کہ اللہ اس سے پوچھیں گے تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے مومن عرض کرے گا ہاں رب یاد ہے ارے میں جیسی یہاں ہوں میں نے ویسی واہن ہے جو یہاں اقرار کرتا ہے جو یہاں نادم ہوتا ہے جو یہاں استغفار کرتا ہے وہ ہی وہاں اطراف کرے گا جو یہاں اطراف نہیں کرتا جو یہاں گناہوں کو نہیں مانتا وہ وہاں بھی انکار کرے گا اللہ زد سے بچا دے اللہ ڈھٹائی سے بچا دے اللہ تکبر سے بچا دے اس پردہ رحمت میں ڈھاپ کے اللہ بندے سے پوچھے گا فلاں گناہ یاد ہے فلاں گناہ یاد ہے وہ کہے گا ہاں رب یاد ہے اللہ اس سے سارے گناہوں کا اقرار کروا لیں گے مومن اپنے دل ہی دل میں کہہ رہا ہوگا اب تو وہ خلاک ہو چکا مومن اپنے دل میں ہی کہہ رہا ہوگا کہ اب تو وہ خلاک ہو چکا اللہ سبحانہ تعالی فرمائیں گے میں نے تیرے دنیا کے گناہوں پر بھی پردہ ڈال رکھا تھا میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا تھا اور آج بھی میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہوں اور اس کو اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھاپ دینا اللہ اپنا قربتہ فرما دینا اللہ ہمارے گناہوں کا دفتر بہت بڑا ہے اللہ ہمارے عیب بڑے قصیر ہے تو رحمان ہے اللہ تو نے دنیا میں میرے اتنے عیبوں پر پردہ ڈالا میرے اتنے عیبوں پر پردہ ڈالا اللہ اس دن بھی پردہ ڈال دینا اللہ اس دن بھی پردہ ڈال دینا اللہ مجھے اس دن صرف میری نیکیوں کا دفتر نظر رحمت سے عطا فرما دینا ایک اور آسان حساب کا طریقہ اللہمہ حاسب نہ حساب یسیرہ ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے خدیث کہ قیامت کے اپنے بندے سے مختلف سوالات کریں گے یہاں تک کہ پوچھیں گے کہ جب تو نے برائی دیکھی تو اسے روکا کیوں نہیں یہاں تک کہ اسے پوچھیں گے کہ جب تو نے برائی دیکھی ارے تیری بہن ناچتی تھی تیری تیری بھانجی اوریاں پھرتی تھی تیرا بیٹا حرام کماتا تھا تیرا حاکم جھوٹ بولتا تھا تیرے معاشرے کے افسر رشوت کھاتے تھے تو نے برائی دیکھی تو تو نے روکا کیوں نہیں ہاتھ سے روکتا زبان سے روکتا دل میں برا محسوس کرتا کسی طریقے سے تو عمر بالمعروف نہیں انیل منکر کرتا اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کوئی جواب نہیں دے پائے گا تو اللہ پھر خود اسے جواب سکھائیں گے اللہ پھر خود اسے جواب سکھائیں گے اور وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے تیری رحمت کی امید رکھی اور لوگوں سے الگ رہا جو اللہ کی رحمت کی امید کر کے اللہ کی رضاق کے اوپر جم جاتا ہے اس کا حساب اللہ سان لے گا اسی طرح آسان حساب کا ایک اور طریقہ حدیث میں آتا ہے مسلم حضرت ابو زرقفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے آخر سے جہنم میں نکلے گا یعنی last to come out of جہنم and the last to enter جنہ ایک آدمی قیامت کے روز لائے جائے گا اور فریشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو لیکن بڑے گناہ پیش نہ کرنا آدمی کو لائے جائے گا اور فریشتوں سے کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ پیش کرو لیکن بڑوں کو پیش نہ کرنا اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے اور پوچھا جائے گا تم نے فنا کیا تم نے فنا کیا وہ اطراف کرتا جائے گا انکار کی جرت نہیں کر سکے گا ابھی چھوٹے چھوٹے دکھائے جا رہے ہیں کیا تھا انکار کی جرت نہیں ہے اقرار کرتا جائے گا ارے وہاں بچے کا بھی وہی جو زدی نہیں ہے جو ڈھیٹ نہیں ہے جو متقبر نہیں ہے اطرافے خطا کرنے والا وہاں بھی بچے کا دنیا بھی وہی بچتا ہے وہ اپنے چھوٹے گناہوں کو دیکھ کر اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ مطلب ابھی تو میرے چھوٹے آئے ہیں اور وہ بڑوں سے ڈر رہا ہوگا اب وہ اس کے سامنے لائے جائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دے گا میں نے تیرے ہر گناہ کے بدلے تجھے ایک نیکی دے دی چھوٹے دکھائے گئے تھے نا ابھی بڑے نہیں دکھائے گئے تھے چھوٹوں کا اقرار کروایا گیا تھا نا بڑوں کو تو دکھائے اور سوال ہی نہیں کیا گیا تھا اور چھوٹے دکھا کے اقرار کروانے سوال کرنے کے بعد اللہ فرمائے گا کہ بس جا اب میں تیرے ہر گناہ کو نیکی میں بدل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پہلے اپنے بڑوں سے ڈر رہا تھا اب کہے گا اے میرے پروردگار میرے کچھ اور بڑے گناہ بھی تھے جن کو میں یہاں حاضر نہیں پاتا میرے کچھ بڑے گناہ بھی تھے جن کو میں یہاں حاضر نہیں پاتا یعنی تُو نے تو مجھے چھوٹے ہی دکھایا ہے نا اور چھوٹوں کو نیکیوں میں بدلائے اللہ وہ میرے بڑے ہیں نا بڑوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے پہلے انہیں بڑوں سے ڈر رہا تھا پھر جب ٹرانزیکشن کا وعدہ ملا تو پھر بڑے یاد آ گئے راوی کہتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم اس مقالمے کا تذکرہ کر کے اتنا ہسے کہ آپ کی دھڑے مبارک نظر آنے لگیں اللہ ہمارے بھی ساروں کو بخش دینا اللہ بخش کے اپنی نظر احمد سے نیکیوں سے بدلنے کا آسان حساب کا معاملہ فرما دینا یہ آسان حساب کے کچھ طریقے جو اللہ اپنے بندے کے ساتھ کرے گا اللہ کس کے ساتھ آسان حساب کرے گا حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے حساب کے لیے لایا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ تُو نے دنیا میں کیا عمل کیا کیا کر کے آئے ہو بھئی کیا 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 ہے کیا کیا کمایا ہے کیا کیا کھایا ہے کیا کر کے آئے ہو وہ بندہ عرض کرے گا ہے میرے رب تُو نے مجھے مال دیا تھا اور وہ میں مال لوگوں میں بیشتا تھا لوگوں سے درگزر کرنا میری یادت تھی میں مالدار کے لیے آسانی کرتا تھا اور تنگ دست کو محلت دیتا تھا کیا کرتا تھا لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا تجارت کر رہا ہے لیکن تجارت کے معاملات میں اللہ کے بندوں سے نرمی کرتا تھا اللہ فرمائیں گے میں زیادہ حق دار ہوں کہ میں درگزر کا سلوک کروں یعنی تُو ماف کرتا تھا میں تُو سے زیادہ حق دار ہوں کہ میں ماف کروں تو لہٰذا فرشتو میرے بندے سے درگزر کر دو یہ میرے بندوں کو ماف کرتا تھا اس کو ماف کر دو یہ میرے بندوں کے ساتھ آسانی اور نرمی کرتا تھا تم اس کے ساتھ آسانی اور نرمی کر دو پتہ چلا آسان حساب کس کا ہوگا معاف اللہ کس کو کرے گا جو اللہ کے بندوں کو اللہ کس کے ساتھ کرے گا چو اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا آسانی اس کے ساتھ کرے گا تو اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانی کرے گا کیسے آج انسان لوگوں کی زندگی دوبھر کر دیتا ہے جینا حرام کر دیتا ہے ناک میں دم کر دیتی ہیں اولاد ماتباپ کی ناک میں دم کر رہی ہیں بیویاں شہروں کے ناک میں دم کر رہی ہیں شہر بیویوں کی زندگیاں حرام کر رہے ہیں زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لئے نرمیہ کریں اللہ کے بندوں کو ترگزر کریں اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کے کچھ گناہ ایسے ہیں جو بخشے جائیں تو لوگوں کے گناہوں اور لوگوں کی کمیوں کو معاف کرنے کا طریقہ اختیار کریں اللہ کے بندوں کو وہ معاف نہیں کرتا جو سمجھتا ہے کہ میرے کوئی گناہ ہی نہیں جو معاف کیے جانے کے لائک ہے کوئی ایسا قصیر ہے قلیل ہے چاہتے ہیں کہ وہ بخش دی جائیں تو لوگوں کو معاف کرنے کی عادت اپنا لیجئے خرید و فروخت میں نرمی کرنے والے کا حساب آسان ہوگا اتنے خوبصورت سے ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث ہے جس نے کسی مسلمان کا خریدہ وہاں مال واپس لے لیا ایک دکان دار ہے گھاک مال لے کے گیا لیکن گھر میں جا کے وہ بارکہ نہیں تھا کمفٹیبل نہیں تھا چبری یا جوتی ایسا ایک جوڑا ہے گھر میں بھی نکل آیا اب وہ اس عدا کر کو مال واپس کرنے کیلئے آیا جس نے کسی مسلمان کا خریدہ وہاں مال واپس کر لیا تو اللہ قیامت کے دن اس کے گناہ ماف کر دے گا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا ہرش بری پر کتنی چھوٹی چھوٹی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں پتہ نہیں کونسی چھوٹی نیکی میرے رب کو رازی کر جائے کونسا چھوٹا عمل میرے رب کو پسند آ جائے میری کونسی عدا میرے دل کو میرے رب کو بھا جائے اور وہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے میرا کونسا چھوٹا سا عمل میرے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا کے میری فلا کا ذریعہ بن جائے آج کے بعد چھوٹی نہیں چھوڑنی اور بڑی میں سستی نہیں کرنی حساب سب سے پہلے فقراء اور مسکین کا ہوگا فقیروں مسکینوں محتاجوں کا حساب پہلے ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے مسکین رکھ مجھے مسکین اٹھا اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حساب کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے خسن حدیث اعتبرانی میں کیا آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حشر ہوگا اور حساب ہوگا تو سب سے پہلے انان ہوگا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیر اور مسکین کا ہے طب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیروں اور مسکینوں کا حساب پہلے ہوگا اور وہ جنت میں پہلے داخل ہوں گے دولت مند حکمران سخت حساب کے لئے پیچھے چھوڑ دیے جائیں گے آسان حساب کی دعا کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اللہم حاسب ناخ حساب پہ یسیرا مشکل حساب سورہ حق کا کی آیت نمبر 29 سے 25 میں اللہ نے مشکل حساب کا نظارہ دکھایا وَعَمَّ مَنُوْتِيَ قِتَابَهُ بِالشِّمَالِهِ جس کا عمال نماز کو بائے ہاتھ میں ملا فَيَكُولُوا يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتِيَ قِتَابَ اے کاش مجھے میری کتاب نہ ملی ہوتی مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا خساب کیسا ہے يَا لَيْتَهَا قَانَةِ الْقَازِيَا اے کاش وہ جو میری موت تھی نہ وہی میرا کام تمام کر دیتی ماغنی انی مالی میرا مال میرے کام نہیں آیا حلق انی سلطانی میری ساری سلطنت میری ساری حکومت سب حلاق ہو گئی سب پرواد ہو گئی سب ضائع ہو گئی کہ وہ جس کا عمال نماز کو بائے ہاتھ میں ملا سورہ ان شکاہ کی آیت نمبر 25-29 میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنُوتِيَا قِتَابَ وَرَاءَ الزخُورِ آگے سے تو بائیں سے ملا تھا اس نے نہیں لیا اب پیچھے سے پکڑایا جائے گا وَسَّوْفَ يَدْعُ سَبُورَ وہ حلاقت کو پکارے گا موت کو پکارے گا وَيَسْلَا سَعِيرَا بھڑکتی بھی آگ میں ڈالا جائے گا کیوں اِنَّهُ قَانَ فِي أَحْلِهِ مَسْرُورَ بس اپنے گھر والوں میں ہی خوش رہتا تھا اپنے گھر والوں میں ہی مگن ہوتا تھا اِنَّهُ زُوَنَّ عَيْنِ اَلَّنْ يَحْورِ اس کا خیال تھا کہ قیامت آنی نہیں ہے اس کا خیال تھا کہ قیامت ہونی نہیں اللہ سے ملاقات ہونی نہیں حساب ہونا نہیں جو خیال کرتا تھا ملاقات ہے وہ توہاو مکرہو کہے گا جو تصور کرتا تھا کہ پوتانی جب آئے گی دیکھی جائے گی اس کو عمال نامہ الٹی خاتھ میں ملے گا اس کا حساب مشکل ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ ایک سوال آتا ہے بخاری میں کہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس کا حساب ہو گیا وہ خلاق ہو گیا وہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس کا حساب لے لیا گیا وہ خلاق ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے آپ پر فدہ کرے کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا عمال ناما اس کو دائیں ہاتھ نے مل گیا اس کا حساب آسان ہوگا تو پھر جس کو دائیں ہاتھ نے مل گیا اس کا حساب کیوں ہونا ہے کیونکہ جس کا حساب ہو گیا وہ مارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیک لوگوں کا حساب محض اس لیے ہوگا کہ ان کو ان کا حساب دکھا دیا جائے آئی شاہ جس کے حساب پر مباحثہ یا بحث ہو گئی وہ مارا گیا آسان حساب کیا ہے کہ عمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے کر دکھایا جائے گا یہ حسابیں یسیرہ ہے اور یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا حساب نہیں ہے مومن کا حساب تو یہی ہے کہ اس کو دکھایا جائے گا تاکہ تمامیں حجت ہو جائے وہ تو محض عمال نامہ دکھانا ہے محض عمال نامہ دکھایا جائے گا پکڑایا جائے گا پڑھنے کو کہا جائے گا لیکن جس کا عمال نامہ اس پر بحث ہو گئی اس پر سوال جواب ہو گیا اس پر پوچھ کے جو گئی وہ مارا گیا یہ مشکل حساب ہے کیا تھا کیا تھا کیوں کیا تھا جب پوچھ ہو گئی تو مارا گیا کتنا کیا تھا کب کیا تھا کس پر کیا تھا کیوں کیا تھا سوال جواب قویری interrogation across questioning جہاں ہو گئی وہ مارا گیا یہ مشکل حساب ہے قافروں کا منافقوں کا فاسقوں کا حساب تو سب کے سامنے ہوگا ظلط اور رسوائی ہوگی ایک مشکل حساب حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے مسلم حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے سامنے تین لوگ لائے جائیں گے ایک شہید لائے جائے گا ایک مالدار لائے جائے گا اور ایک عالم لائے جائے گا مسلم کی حدیث ہے شہید سے اللہ سبانہ تعالیٰ پوچھیں گے اللہ سبانہ تعالیٰ اس کو اس کی تمام نعمتیں گنوائیں گے میں نے تمہیں طاقت دیتی زورے بازو دیا تھا تمہیں جررت دیتی تمہیں ہمت دیتی جوانی دیتی قوت دیتی تندرست آزاد یہ تھے اس شخص کو اللہ سبانہ تعالیٰ اس کی نعمتیں گنوائیں گے اور پوچھیں گے کہ بتا تُو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کیلئے کیا کیا وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی اور میں شہید ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے نئے تُو جھوٹا ہے تُو جھوٹا ہے تُو نے جنگ صرف اس لیے کی تھی کہ لوگ کہیں کہ تُو بڑا بہادر تھا لوگ تیری بہادری اور جررت کا اطراف کریں تُو نے جو چاہا تھا وہ میں نے تجھے دنیا میں دے دیا تیری جررت کے تیری شجاعت کے تیری بہادری کے چنچرے ڈنکے بجے تیری بستی قوم میں اور پھر اسی شہید کے لیے جس نے ریا کے لیے اور اپنی جررت کی نمود و نمائش کے لیے کی کام کیا تھا اس کو موں کے بلکھے سیڑ کر فرشتوں کو حکموں کا اس کو جہنم میں ڈال دو ارے ریا کھا جائے گی نیکیوں کو دنیا کی محبت اور دنیا داری کا شوق کھا جائے گا نیکیوں کو مشکل حساب کا ذریعہ بن جائے گا یہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم سے وہ دوسرا شخص لائے جائے گا جو بہت مالدار تھا اللہ اسے پوچھے گا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا پتا جو میں نے تجھے اتنا مال دیا تھا تُو نے کیا کیا وہ کہے گا اللہ میں نے اس کو صبح و شام تیرے رستے میں خرچ کیا اللہ فرمائیں گے نہیں تُو چھوٹا ہے تُو نے اس کو اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ تُو بڑا سخی ہے اپنے مال کے اپنی سخابت کے اپنے دینداری کے ڈنکے اور شورت کے لیے تُو نے کیا تھا بس دنیا میں میں نے تجھے دے دیا جو تُو چاہتا تھا اور اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مال دینے والے جو ریاہ اور نمود و نمائش اور دنیا تلبی کے لیے خرچ کرتا تھا اس کو بھی موکے بل جہانمِ کھسیڑ کے پھینک دیا جائے گا پھر ایک عالم کو لایا جائے گا اللہ پوچھے گا میں نے تجھے علم نہیں دیا تھا پتا تُو نے اس کے ساتھ کیا کیا بخاری پڑی تھی اور ایک بخاری کا ترجمہ پڑھا تھا دو سال پیٹھ کے قرآن سنا تھا قرآن سیکھا تھا تفسیر لکھی تھی پتا کیا کیا کہے گا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے تیرے بندوں کو صبح و شام پہنچایا اللہ کہہ گا نہیں میرے رب کو کیا پسند ہے اخلاص پسند ہے عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اللہ نیتیں درست کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہم سب کو اخلاص اتا فرما دے اللہ ریاض سے بچا دے اللہ خب دنیا سے بچا دے اللہ دنیا داری کے طلب سے بچا دے نہیں تُو چھوٹا ہے تُو نے تو یہ کام محض اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ تُو بڑا فسیخل بیان ہے لوگ کہیں تُو بہت بڑا عالم ہے اس دین کے عالم کو جو دین کی دعوت بھی دیتا تھا اس کو بھی جخنم میں مو کے بل کھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا اللہ محفانی بے معلمتا نہیں اللہ جو تُو علم دیتا ہے اس کا نفع بھی اتا فرما بدلہ کیسے ملے گا جب حساب کتاب ہو گیا تُل گئے پھتا ہے آپ کو آج ہی آپ نے دیکھا عمال نامیں تُلیں گے نا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ وَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينَهُ فَحُوَ فِي اِشَتِ الرَّازِيَةً وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَعُمْوَقُخَوْهَا وَمَادْرَا كَمَاهِيَا نَارٌ حَامِيَا عمال نامیں تُلیں گے دکھائے گئے حساب ہوا آسان حساب ہوا مشکل حساب ہوا تولو اس کا عمال نامہ تولو اس کا عمال نامہ پھر تُلیں گے حساب کتاب ہوگا جسم وزن ملے گا جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے وہ بچ جائے گا اچھا بدلہ کیسے ملے گا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی اللہ اپنے حق ماف کر دے گا بندوں کے حق ماف نہیں کرے گا اور جس نے کسی بندے کا حق مارا ہوگا اس کا حق ظالم کی نیکیوں سے پورا کیا چاہے گا بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے خدیث آتی ہے جس نے کسی بھائی کی بیزتی کی ہوگی ظلم کیا ہوگا اسے چاہیے کہ آج مافی مانگ لے جس نے کسی کی بیزتی کی ہے جس پر ظلم کیا ہے اسے چاہیے کہ آج مافی مانگ لے اس آنے والے دن سے پہلے جب نہ کسی کے پاس درخم ہوں گے نہ دینار ہوں گے ورنہ اس کی بیزتی اور ظلم کا بدلہ اس کی نیکیوں سے دے دیا جائے گا مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے وہ حدیث دل دہلا دیتی ہے آپ نے پوچھا تھا جانتے ہو میری امت کا جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہوگا میری امت کا مسکین کون ہوگا صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو مفلس ہوئی ہے جس کے پاس سامان نہیں ہے جس کے پاس درحم و دینار نہیں ہے آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز روزہ زقاعت جیسے نیک عمل لے کر آئے گا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر تعمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا ارے کسی بہن کسی نند کو وراثت نہیں دی بھائی کسی بیٹی کو وراثت سے محروم کیا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کو قتل کیا ہوگا تمام حقداروں کو اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گے اور اگر نیکیاں واجبات کی ادائی کی سے پہلے ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گے رہے نمازیں پڑھ کے آیا تھا روزہ رکھ کے آیا تھا صدقہ خیرات زکاعتیں دے دے کے آیا تھا شاید تحجد کی نیکیاں کما کے آیا تھا ساری حقوق و لباد میں اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دی کرز کی ادائیگی بھی نیکیوں کے ساتھ ہوگی ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روائے سے حدیث ہیں کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کے ذمہ درہم و دینار کرز تھے تو قیامت کے دن وہ درہم و دینار کا حساب اس کی نیکیوں سے چکایا جائے گا کرز ادا کیے بغیر چلے گئے تو پھر بدلہ کس سے ہے نیکیوں سے مصرد احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روائے سے حدیث آتی ہے قیامت کے دن اللہ بندوں کو اکٹھا کرے گا ننگے بدن ننگے پاؤں بوہم کی حالت میں صحابہ نے پوچھا یہ بوہم کیا ہوگا آپ نے فرمایا خالی ہاتھ اللہ انہیں پکارے گا جسے دور والا بھی اسی طرح سنے گا جیسے قریب والا اللہ فرمائیں گا میں ہوں بدلہ دینے والا میں ہوں بادشاہ سنو اگر کسی جہنمی کے ذمہ کسی جنتی کا حق ہے اگر کسی جہنمی کے ذمہ کسی جنتی کا حق ہے تو وہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک میں جنتی کو اس کا بدلہ نہ دلوا دوں اور سنو اگر کسی جنتی کے ذمہ کسی جہنمی کا حق ہے تو اس وقت تک جنت میں بھی نہیں جائے گا جب تک میں جہنمی کو اس کا بدلہ دلوا دوں اور یہ بدلہ نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ ہوگا طبرانی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے قیامت کے روز ظالم جب پل سرات پر اندھیروں میں ہوگا آپ کو بتا نا کہ ظلم سے بچھو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا تو ظالم جب پل سرات پر ہیں اور وہ اندھیروں میں ہوگا تو وہاں مظلوم اسے پہچان لے گا اندھیروں کے باوجود مظلوم اپنے ظالم کو پہچان لے گا اور مظلوم اس وقت تک وہاں سے نہیں ٹلے گا جب تک وہ ظالم سے اپنی نیکیوں کا اس کے ظلم کا بدلہ نیکیوں کی شکل میں لے نہ لے پل سرات پر بھی مظلوم ظالم کو پکڑ کر اندھیرے میں پہچان کے اس کے ظلم کا بدلہ لے گا اور ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی اور پھر اس ظالم کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا اللہمہ جرنا من النار اس کے ماد مزانِ عدل رکھا جائے گا مزان پر ایمان لانا واجب ہے ایمان کے لیے لازم ہے کیسا ہے یہ مزانِ عدل جوں کے انڈے کے برابر بھی وزن اور طول کو محسوس کر لے گا ایک نیکی نیکیوں کے پلڑے میں بھاری ہو گئی امان لانا مہ نیکیوں کے طرف جھک جائے گا اور وہ نیکی اگر جوں کے انڈے کے برابر بھی ہوئی چھوٹی نہیں چھوڑنے بڑی سے سستی نہیں کرنی بڑی سے کاہل ہی نہیں کرنی بڑی سے غفلت نہیں پرتنی اور اگر ایک نیکی ایک گناہ بھی جوں کے انڈے کے برابر بھی نیکیوں سے زیادہ ہوا تو گناہ کا پلڑڑا جھک جائے گا جہنمی قرار دیا جائے گا اس کی حسد کی نیکیاں اس کی حسد کا گناہ اس کی نیکیوں کو کھا جائے گا نارن حامیہ جو لوگوں کے دلوں کو جلاتا تھا جو رشتوں کو جلا کے بھسم کر دیتا تھا اس کو نارن حامیہ میں سر آرف کی آیت نمبر آٹھ وَالوَزْنُ يَوْمَا اِذِنِّ الْحَق وَزْنُ اس دن حق ہوگا برحق ہوگا بہت سینزیٹیو ہوگا رائی کے دنے کے برابر بھی عمر ہوگا سر آنبیاء کے آیت نمبر 47 میں اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ بِلْيَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم میزان رکھیں گے عدل کے لیے فَلَا تُزْلِمُ نَفْسُنْ شَيْعَ کسی پر ظلم نہیں ہوگا وَإِنْ كَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدِ لِنَا تَيْنَا بِهَا وَقَفَى بِنَا خَسِبِينَ ایک رائی کے دنے کے برابر بھی ہوگا قرآن نے کہہ دیا رائی کے دنے کے برابر حدیث نے بتا دیا جون کے انڈے کے برابر حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں بے ختمہ جمع ہوں گے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ہمارے پردے کا کیا ہوگا اف ہمارا پردہ ہمارے پردے کا کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس دن بہت مشغول ہوں گے لوگ اس دن بہت مشغول ہوں گے نامہ اعمال کے حصول میں وہ نامہ اعمال جس میں زرے اور رائے کے دانے کے برابر بھی فرق محسوس ہوگا ارے وہ اتنے بیزی ہوں گے اپنے اعمال نامے میں کہاں دیکھیں گے ابھی میں نے آپ کو بتایا قیامت کے دن مزانِ عدل میں نیکیوں اور گناہوں کو وزن دے دیا جائے گا بوجھ بن جائے گا جسم مل جائے گا ان کو آج رات کو سوچا کریں ہر روز رات کو سوچا کریں آج میں نے گناہوں کی زمبیل میں کتنے چھوٹے کتنے بڑے پتھر ڈالے ہیں آج ڈالنے والے پتھر کیا میں اپنے دو قدموں کی جگہ پر پچاس ہزار سال اٹھانے کے قابل ہوں میرے کندے میرے پاؤں میرے خات میرے جسم کے جوڑ وہ وزن اٹھانے کے قابل ہیں اور ہفتے میں جو میں بہت جمع کرتی ہوں کیا میں وہ اٹھا کے کھڑی ہو سکتی ہوں روز رات کو استغفار روز رات کو بکشش کی طلب روز رات کو تذکیہ لازم کر لیجئے کوئی پوچھ نہیں اٹھائے گا وزن ہوگا ان گناہوں کا میدانِ حشر میں اٹھانا پڑے گا حساب کتاب میں طلوانا پڑے گا آج اس پلڑے کو خلقہ کر کے سویا کریں میرا رب غفور الرحیم ہے اس نے آپشن دے دی ہے روز رات کو اس پلڑے کو خالی کر لو کر لیا کریں دن میں ستر بار بھی استغفار کروگے تو زد نہ کرنے والوں کی صف میں نام شامل کیا جائے گا روز قصد سے استغفار کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں استغفار کرتا ہوں فِي قُلِّ يومِن مِن مِعَتَ مَرَا سُو دَفَا استغفار کو اپنی روٹین بنا لیجی اس وزن کو خلقہ کر لیجی بھاری عمل نیکیوں کے پلڑے میں کون سا ہے حدیث ہے ترمزی میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہ اللہ سبحانہ تعالی کہ حضور قیامت کے دن ایک شخص کو ساری مخلوق کے سامنے الگ کر لے گا ساری مخلوق کے سامنے ایک شخص کا حساب ہو رہے ہیں اس شخص کے عامال کے ننانوے ریجسٹر اس کے سامنے کھولے جائیں گے استغفر اللہ ربی ساری مخلوق کے سامنے ایک شخص کو اللہ حساب کیلئے کھڑا کرے گا اور اس کے عامال کے ننانوے ریجسٹر کھول دیے جائیں گے اور آپ نے فرمایا جس میں سے ایک ایک ریجسٹر مدینہ سے بسرہ کی مصافت تک کا ہوگا حد دن نگاہ تک اس کا ایک ایک ریجسٹر پھیلا ہوگا یہ گناہوں کا ریجسٹر ہے اللہ فرمائیں گے کیا تُو اپنے گناہوں کا انکار کرتا ہے یا اکرار اے میرے بندوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا وہ کہے گا نہیں یا رب اللہ پوچھے گا بتائیں ان گناہوں کے لئے کوئی عذر ہے کوئی جواز کیوں کیا تھا یہ گناہ کیوں بولا تھا جھوٹ کیوں کیتی گی بد کیوں کھائی تے جگلی کیوں تو کھایا تھا دل کیوں کھایا تھا حرام کیوں لیتے تھے سود کیوں برا نہ پھرتے تھے کیوں بال کھول کے ظلفیں بکھیر کے گلیوں میں ناشتے تھے کیوں کیا تھا ہے کوئی عذر نہیں یا رب پھر اللہ فرمائے گا اچھا ٹھہرو ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے آج تم پر ظلم نہیں ہوگا پھر اللہ حکم دیں گے اور اللہ کے حکم سے کاغذ کا ٹکڑا لائے جائے گا اس پر کیا لکھا ہوگا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد نابدہ ورسول اللہ فرمائیں گے جاؤ اس کو اپنے وزن کے لیے لے جاؤ کتنے دفتر دکھائے گئے تھے نائنٹی نائن دفتر گناہوں کے دکھائے گئے تھے خود دنے گاہتا ہے کہ ایک دفتر کیا ہے کیا ہے کیوں کیا ہے کچھ پتہ نہیں نہیں کہہ سکتا اچھا تمہاری ایک نیکی اپکام آج جائے گی وہ نیکی کیا ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا اس پر کلمہ شہادت یہ ٹکڑا لے جاؤ جاؤ اس کو وزن کراؤ وہ کہے گا ہے میرے رب ان نانوے ریجسٹروں کے مقابلے میں تو میرا یہ یہ کاغذ کا ٹکڑا اس سے کیا بنے گا اتنی گناہ اتنی تفیل اتنی تفیل قسرت ہے گناہوں کی اس سے کاغذ کی ٹکڑے سے کیا بنے گا اللہ فرمائیں گے جاؤ آج تم پر ظلم نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایک پلڑے میں اس کے نانانوے ریجسٹر گناہوں کی ڈالے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ شہادت کا قاغذ کا ٹکڑا ڈال دیا جائے گا اور اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اللہ کلمہ شہادت پڑھنے اقرار کرنے اس اقرار پر جمنے اور موت کے وقت تک دین کی قولی فیلی عملی گواہی دینے کی توفیق اطاف فرما اچھا جی نیکیوں کے پلڑے کوئی کار چیز بھی جھکائے گی نا درمسی میں حضرت ابودرطہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آپ نے فرمایا کہ میزانِ عدل میں جب عمال کو طولہ جائے گا تو سب سے بھاری عمل اس نے اخلاق ہوں گے یہ وہ اخلاق جس کو میں اور آپ امپورٹنٹ ہی نہیں دیتے نا بالکل کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتے توجہ ہی نہیں دی جاتی ہاں یا رہے ہم سمجھتے ہیں خوش اخلاقی کو کوئی خوش اخلاقی کر رہا تو اس کو بے وقوف سمجھتا ہے آج مرم آشا مسکر آکے دیکھنا نرمی سے بات کرنا پت کلامی پت زبانی گالی گلوش تان تشنے ان سے بچنا سخت کلامی سے بچنا اچھا زبان کا عمال نامے کو بھاری کرنے میں بہت بہت بڑا قیدار ہے it goes a long way حدیث میں وہ الفاظ ہیں قالمتانی حفیفتانی ہلکیں ہیں دو قلمیں زبان پر سقیل اتانی بھاری ہیں میزان پر حبیب اتانی بہت دونوں محبوب ہیں رحمان کو کون سے ہیں یہ ذکر الہی کے قلمیں بھی کیا کریں گے سقلت موازی نہ ہو میزانِ عدل کو بھرکے اس کو بوجل اور بھاری کر دیں گے سجدے میزانِ عدل کو بھاری کریں گے اخلاق میزانِ عدل کو بھاری کریں گے قلمہ قلمہ شہادت اور دین کی گواہی میزانِ عدل کو بھاری کریں گے ذکرِ اللہ کی مزانِ عدل کو بھاری کرے گا یاد رکھئے گا طول ضرور ہونا ہے حساب ضرور ہونا ہے حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ مصد احمد و ترمزی میں وہ حدیث بتاتی ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک غلام ہے ملازم ہے غلام ہے اور وہ کیا کرتا ہے وہ میرے ساتھ جھوٹ بولتا ہے میرے ساتھ خیانت کرتا ہے میری نافرمانی کرتا ہے میں اسے برا بھلا بھی کہتا ہوں میں اسے مارتا بھی ہوں اب میرا قیامت میں اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا پھئی وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی خیانت کر رہا ہے وہ بھی نافرمانی کر رہا ہے میں مارتا بھی ہوں میں برا بھلا بھی کرتا ہوں اب کیا معاملہ ہوگا میرا حساب کتاب کیسے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو زیادتی کرتا ہے اس کو بھی تولا جائے گا اور تُو جو ڈھانٹا اور مارتا ہے اس کو بھی تولا جائے گا اگر تیرے عمل کا وزن اس کے عمل کے وزن سے خلقہ ہو گیا تو تُو بچ جائے گا لیکن اگر اس کا عمل تیرے عمل سے تیرا عمل اس کے عمل سے بھاری ہو گیا تو پھر تجھے حساب دینا ہوگا وہ رونے لگا اور وہ دھارنے لگا اور اس نے ان غلاموں کو آزاد کر دیا کتنا وزن اور اللہ کتنا قدردان ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ ان کی اروایت سے بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لئے گھوڑا تیار کرے گا اور اس گھوڑے کو کھلائے گا پلائے گا تو اس گھوڑے کا پشاب اور لید بھی قیامت کے دن مجاہد کے عمال نامے کا وزن بن جائے گا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے وزن دینا ہے شہید کے خون کو عالم کے قلم کی سیاہی کو وزن دینا ہے اور پھر وہ یاد کر لیجئے ایک قرآن کی دعوت دینے والے کے عمل کہ ایک شخص ہوگا پھر یہ یاد کر لیجئے دیکھ لیجئے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا جھگیا چاہے ایک نیکی نے بھی جھگا دیا وہ جنت میں اور جو گناہوں کا پلڑا جھگیا چاہے ایک جھوڑ کے انڈے کے برابر بھی تو اس کا انجام جہنم جس کے برابر ہوگئے وہ اصاب العراف ایک شخص کا قصہ حدیث بتاتی ہے روداد اس کی آسان حساب ہوگا اس کے عمال تلیں گے اس کے نیکیوں کا پلڑا بہت بہت ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا بہت زیادہ چھک جائے گا وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ کمر توڑ بڑھتا ہونے والا ہے اللہ کے حکم سے ایک بدلی نما چیز کلاوڈز کی طرح کی بدلی نما چیز لائی جائے گی اور اللہ کے حکم سے اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی جائے گی وہ اللہ سے پوچھے گا کہ الہی یہ میری کونسی نیکی ہے میں تو اس کو نہیں پہچانتا اللہ فرمائیں گے یہ نیکیوں کے پلڑے میں جب یہ بدلی ڈالی جائے گی تو اس سے اس کا نیکیوں کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا پچھ پہلے ہوا میں وہ ان لگ تھا اور گناہ جھکے ہوئے تھے اب یہ بدلی ڈالی گی اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اللہ فرمائیں گے یہ میرے کونسا عمل ہے اللہ فرمائیں گے یہ وہ تیرا دین کا علم تھا یہ وہ تیرے قرآن کا علم تھا جو تو اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھاتا تھا اللہ اس کے تحفیق اطاف فرما اللہ اس پر عمل کی تحفیق اطاف فرما اللہ اس دعوت میں قول و فعل کے تضاد سے بچا اللہ جو لوگوں کو بچاتے ہیں بتاتے ہیں اللہ اس پر خود بہتر سے بہتر عمل کی استقامت اطاف فرما ہم اللہ میں تل گئے جسم مل گئے وزن نپ گیا تائیں بائیں پشت کے پیچھے خینٹ اوور ہو گئے اب کہاں جانا ہے فیسٹا تو ہو گیا ہار جیت کا تائین تو ہو گیا جس کو غبن ہونا ہے وہ غبن ہوا جس کو خسارہ ملنا ہے خسارہ ہوا جس کو کامیابی ہوئی اب ایک آخری مشکل مرحلہ رہتا ہے اللہ نے قرآن میں سورہ مریم کی آیت نمبر 71-72 میں فرمایا وَإِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا قَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ایک چیز ایسی ہے جس پر سے تم سب کو بارد ہونا ہے امان لما سیدھے میں بھی ملا امان لما الٹے میں بھی ملا تمہیں جہنم پر سے گزرنا ضرور ہے اس پر سے گزرنا ضرور ہے جنتیوں کو بھی گزرنا ہے so that for once they could realize the rest of their lives in جنہ ہم کس پہ سے گزر کے آئے ہیں ہم کس میں سے بچ کے آئے ہیں اس کی ہولناکیوں کو اپنے پاؤں کے نیچے دیکھنے کے بعد وہ شکر جو کریں گے وہ ان کی نعمتوں میں سے بہت بڑا شکر ہوگا وارد سب کو خونا ہے سب کو جہنم پہ سے گزرنا ہے اور گزریں گے کیسے پلسرات پر مستمہ حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے پلسرات بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا ذرا سوچیے ٹائٹ روپ وارکنگ دیکھئے کبھی دو پولز کے درمیان ایک رسی باندھی جاتی ہے اور وہ کیسے اس کے پر بیلنس کر کے چل رہا ہوتا ہے ایک ٹائٹ روپ بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اندھیرہ نیچے جہنم کا گڑا آنکڑے اور سامنے جانے والے بہت سے لوگ گرگر کے پھسل پھسل کے جہنم کے گڑے میں کیا خوف ہوگا کیا خوف ہوگا کیا حبت ہوگی کیا غم ہوگا اور پھر یاد رکھئے ہوں گی میں اکیلی ہوں گی میں تنہا ہوں گی میں خالی ہاتھ صرف وہ عمل ناما ارے عمل تیار کر لو عمل تیار کر لو تنہائی کے سفر میں صرف ایمان اور عمل کام آئے گا عملوں میں سستی نہ کرو عملوں میں قطعی نہ کرو عملوں میں غفلت نہ کرو تکبر سے نہ چھوڑنا زد سے نہ چھوڑنا تنہائیوں میں صرف میرا عمل کام آئے گا اور میرا کام آئے گا یہ پلسرات کیسا ہے سب سے پہلے کون عبور کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ پلسرات جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا سارے رسولوں سے سب سے پہلے میں اپنی امت کے ساتھ پلسرات کو عبور کروں گا اس پر رسولوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکے گا یعنی کوئی بولنے کا حاصلہ ہی نہیں کرے گا ایسا ہے عبتنات نظارہ ایسا ہے عبتنات مقام اور رسول بھی کیا کہہ رہے ہوں گے یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بچہ لینا اللہ بچہ لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اس پلسرات پر اس پلسرات پر سادان کے کانٹوں کی طرح کی کنڈے ہوں گے کچھ خاص اس زمین میں کچھ پودے تھے جن کے اوپر بڑے بڑے کانٹے تھے تو وہ راؤن سی شیپ کے کانٹے تھے آپ نے فرمایا کہ اس پل کے اوپر سادان کے کانٹوں کی طرح کے کانٹے کنڈے ہوں گے آپ نے فرمایا کہ تم نے سادان کے کانٹے دیکھے ہیں صاحبہ نے فرمایا ہاں بس جہنم کے کنڈے سادان کے کانٹوں کی طرح ہی ہوں گے اور اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے اور یہ کنڈے اللہ کے نافرمانوں اور سرکشوں کو پکڑ لیں گے اچک لیں گے اور ان کو جہنم کی گرائیوں میں موکے پل گراتیں گے کچھ لوگ ہلاک ہوں گے کچھ زخمی ہوں گے لیکن زخمی ہونے کے باوجود پار ہو جائیں گے مسلم میں آتا ہے کہ ایک حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی رواحیت سے حدیث آتی ہے کہ ایک یہ خودے نے آپ کو پوچھا کہ جس دن زمین اس دوسری زمین سے بدل دی جائے گی تو آپ کہاں ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں پل سرات کے پاس اندھیرے میں پل سرات کے پاس کھڑا ہوں گا تو پھر اس نے پوچھا کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے پل سرات کو کون عبور کرے گا تو آپ نے فرمایا فقیر اور مہاجرین پوچھا سرات کے اوپر اللہ کے حکم سے نور بھی ملے گا وہ امان نامہ جو سیدھے ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ نور کا ذریعہ بن جائے گا سورہ الحدیث کی آیت نمبر بارہ میں اللہ فرماتے ہیں یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعانو رحم بین عیدیہم و بئیم آئیمانہم بشاقم اليوم جنات تجری من تختق الانحار قولدین فیہا ذالکہ خوب الفوز الاسین مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے نور ہوگا آگے آگے دائیں دائیں امان نامہ جو سیدھے ہاتھ میں ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافقین کہیں گے کہ آج ہماری طرف دیکھو ہمیں تھوڑا سا نور دے دو اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ یہ نور کی قیفیت بھی فرق ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میتانِ حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے بعد اللہ فرمائیں گے آپ نے سر اٹھاؤ مومن سر اٹھائیں گے تب اللہ انہیں ان کے عامال کے مطابق نور عطا فرمائیں گے آپ نے فرمایا کسی کو پہاڑ دیتنا بڑا نور دیا جائے گا کسی کو پہاڑ دیتنا بڑا نور دیا جائے گا اور کسی کو خجور کے برابر نور دیا جائے گا اور منافق کا نور کہا ہوگا ہمیں حدیث میں پتا جائے تھا اس کے پاؤں کی گھوٹے میں ہوگا اور وہ کبھی چلے گا اور کبھی بجھے گا جیسے اس کا ایمان آتا جاتا تھا نا ویسے اس کا نور آئے جائے گا اور ہمیں حدیث میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس پلسرات پر جب نور کی کیفیت کم اور زیادہ ہوگی وہاں پلسرات کو عبور کرنے والوں کی رفتار اور حالت بھی فرق ہوگی کچھ روایات سے میں پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ برخ رفتار بجھلی کی رفتار سے اس کو تیہ کر جائیں گے کچھ توڑتے ہوئے لپکتے ہوئے اس کو تیہ کر جائیں گے کچھ چلتے ہوئے کچھ گھزرتے ہوئے اور کچھ کو نا وہ سادان کے کانٹے وہ ہنڈے جو ہیں وہ زخمی کریں گے لیکن گھزرتے گھزرتے عبور کر جائیں گے زخمی حالت میں پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے حدیث میں کہ یہ جو پلسرات ہے یہ بہت بہت سلپری اور بہت فسلنا ہوگا اور ہمیں حدیث میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پلسرات کے دائیں جانب امانت اور بائیں جانب رحم بائیں جانب رحم کھڑا ہوگا جس نے خیانت کی ہوگی اور جس نے قطع رحمی کی ہوگی یہ دونوں پکڑ کے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے پلسرات کے دائیں اور بائیں جانب امانت اور بائیں جانب رحم کھڑے ہوگے جس نے خیانت کی ہوگی اور جس نے قطع رحمی کی ہوگی یہ دونوں عمل اس کو جہنم میں ڈال دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کہوں گے نبی فرماتے ہیں کہ میں پل پر کھڑا ہو کے تمہارے لئے دعائیں کر رہا ہوں گا رب سلم عمد کی لوگ آ رہے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل سرات پر دعا کرے اللہ میری عمد کو بچا لینا اللہ میرا یہ بندہ میری عمد کا یہ فرد آسانی سے اور سلامتی سے گزر جائے اور پھر آپ نے فرمایا کہ نیک عمل بھی اس کو بچائیں گے اور میری دعائیں بھی اس کو بچائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیفیت حشر میں حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث میں حضرت نصر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میری لئے سفارش کریں گے تو آپ نے فرمایا میں تمہارے لئے سفارش کروں گا حضرت نصر قادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سفارش کا وعدہ فرمایا میں تمہیں سفارش کروں گا حضرت انہوں نے فرمایا میں آپ کو تلاش کا کروں گا یعنی میں آپ کو کہاں ملوں گا کہ آپ میری سفارش کریں تو آپ نے فرمایا تم سب سے پہلے مجھے پلسرات پر دیکھنا حضرت انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ وہاں نہ ملیں تو تو پھر آپ نے فرمایا تم مجھے میزان کے پاس دیکھنا پھر کہنے لگے کہ اگر وہاں بھی بھی نہ ملیں تو تو آپ نے کہا پھر مجھے حوز پر دیکھنا میں ان تین جگہوں کے علاوہ اور کہیں نہیں جاؤں گا ہاظ پر میزان پر اور پلسرات پر ہاظ پر امت کو پانی پلانے کے لیے میزان پر امت کی سفارش کرنے کے لیے اور ہاظ پر ان کی سلامتی سے اس کو عبور کرنے کی دعائیں کرنے کے لیے پلسرات پر روشنی کس کو ملے گی حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ابو داؤد اور ترمزی میں حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کونسی نماز؟ فجر اور رشا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو قامل نور کی خوشکبری دے دو بڑا ہی مشکل سا مرحلہ ہے کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ کہتی ہیں کہ ایک دن مجھے جہنم کی آگ یاد آئی تو میں رونے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آگ یاد آگئی ہے تو میں رونے لگی ہوں کیا قیامت میں آپ اپنے اہل و ایال کو بھی یاد رکھیں گے؟ کیونکہ امتی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی امت کا تذکرہ آ رہے نا کیا آپ قیامت میں اپنے اہل و ایال کو بھی یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا تین جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا کون کہہ رہا ہے کس کو کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب بیوی حضرت عائشہ کو فرما رہے ہیں تین جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا پہلی میزان میزان یہاں تک کہ آدمی کو پتا چل جائے کہ اس کے اس کے عمل کا وزن ہلکا ہے یا بوجل دوسرا نامائے عامال کے وصول ہونے کی جگہ پر یہاں تک کہ اسے پتا چل جائے کہ اسے عامال نامہ دائیں ہاتھ میں ملنا ہے یا بائیں ہاتھ میں اور تیسرا پلسرات کے پاس یہاں تک کہ آدمی اسے عبور کر لے میزان عامال نامے کی ہینڈنگ آور اور پلسرات اس پر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا حساب اپنا ہی ہے تنہائی اپنی ہی ہے اللہ اس تنہائی کے سفر کا تقویٰ تا فرما دے صحابہ اکرام نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم تو یہاں کی حسرتوں کو اور یہاں کی فکروں کے لے کے بیٹھے ہیں حسرت مہیسرا کہتے ہیں کاش میری ماں مجھے جنتی نہ جب سے معلوم ہوا کہ جہنم پہ سے گزرنا ہے کہتے ہیں کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی حسن بسری اپنے بھائی سے ایک دن پوچھتے ہیں تجھے معلوم ہے تیرا جہنم پہ سے گزر ہونے والا ہے شاید کوئی دوستو کھاس رہا ہوگا تیرا معلوم ہے کہ تیرا جہنم پہ سے گزر ہونے والا ہے اس نے کہا کہ ہاں پھر تجھے کیا معلوم ہے کہ تو وہاں سے بچ نکلے گا اس نے کہا کہ نہیں تو پھر حسن بسری کہتے ہیں پھر یہ ہس ہی کیسی ہے جب تجھے پتا ہے کہ تجھے جہاں نمفے سے گزرنا ہے اور تجھے یہ نہیں پتا کہ تو بچ جائے گا پھر تو ہستا کیسے ہے کہتے ہیں اس کے بعد وہ شخص ساری سنتگی ہسا نہیں اللہ تقویٰ تاب فرما اللہ اپنی اس ملاقات اور حساب کے دن حسرتوں سے بچنے کی توفیق تاب فرما وہ حساب کتاب کا دن جو یومِ حسرت ہے حسرتیں آئیں گی نا وہ حسرتیں کریں گے سورہ مریم میں آتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی سرکشی کی ہوگی وہ کہیں گے کاش ہم زمین پھٹے اس میں گریں اور زمین ہم بار ہو جائیں سورہ فرخان میں آتا ہے وہ اپنے ہاتھ کٹ کٹ کے کھائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ورستہ اپنا لیا ہوتا کاش میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا پھر وہ اللہ سے کہیں گے اللہ تھوڑی سی مولت دے دے ہم وہی کریں جو تیرے رسول نے کہا تھا ہم وہی مانے جو تُو نے کہا تھا بخاری میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جہانمیوں میں سے جس کو سب سے کم عذاب ہوگا اللہ جہانمیوں میں سے جس کو سب سے کم عذاب ہوگا اللہ اسے پوچھیں گے بتاؤ آج تمہارے پاس اگر دنیا بھر کی دولت ہو تو تم اس جہانم سے بچنے کیلئے فدیہ میں دینے کیلئے تیار ہو ساری دنیا بھر کی دولت اگر تمہارے پاس ہو تو آج جہانم سے بچنے کیلئے فدیہ میں دینے کو تیار ہو وہ کرز کرے گا ہاں اللہ دے دوں گا تو اللہ فرمائیں گے میں نے دنیا میں میں نے دنیا میں تجھ سے کئی زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر لیکن تُو نے انکار کر دیا تھا یا اتنا بڑا کام کرنے کو تو یار ہے وہاں میں نے چھوٹی سے بات کی دی کہ اللہ ایک کو مان لے پھر وہاں پہ وہ بکری کا جب فیصلہ ہوگا اور جانبروں کو مار دیا جائے گا حساب کتاب کے بعد تو کافر کہیں گے کاش ہم بھی ان کی طرح مٹی ہو گئے ہوتے کاش ہم بھی مر گئے ہوتے پھر کافروں کے لئے قرآن میں آتا ہے سورہ حجر میں اللہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اللہ اس نمت اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرما مسلمت احمد میں حدیث آتی حضرت محمد بن ابو حمیرہ کی رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے کہ ایک آدمی اگر اپنی پیدائش کے دن سے لے کے موت کے وقت تک کہ دنیا کے عمل جو شیطان ہے میں اتنے بڑے بڑے کر کے دکھاتا ہے نا خسن کتنے حقیر لگیں گے ایک شخص اگر اپنی پیدائش کے وقت سے لے کے اپنی موت کے وقت تک لگاتار سجدے کی حالت میں رہا تو وہ اپنے اس عمل کو حقیر سمجھے گا وہ اپنے اس عمل کو حقیر سمجھے گا اور دنیا کی آزمائشیں حدیث کے الفاظ آتے ہیں ترمزی بن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ وہ شخص جو دنیا میں علام و مسائب کا شکار ہوا اور سبر کرتا رہا یعنی دنیا میں اس کو تکلیفیں آئیں مشکلات آئیں سبر کرتا رہا وہ قیامت کے دن جب اس کو سبر کا عجر ملے گا تو حدیث بتاتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن خواہش کرے گا کہ کاش اس کی خال کو کھینچی سے کاٹ دیا جاتا اور آج اس کا عجر دیا جاتا یہ دنیا کے غم جو ہمیں اتنا پریشان کرتے ہیں اور اتنی بسبری ہوتی ہیں اس دن سبر والے عامال کے بدے ملے گا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس سے زیادہ بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں اور ہم سبر کرتے ہیں اور ہم عجر دیے جاتے اور پھر ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جب لوگ پول سرات پر سے گزر جائیں گے تو جنت میں داخلے سے پہلے ان کو ایک مقام جس کو قنترہ کہا جاتا ہے قاپ نونتواروحہ قنترہ پر ان کو روکا جائے گا اور قنترہ پر حدیث بتاتی ہے کہ ان کے دل کو کینے اور غل اور بغض اور ان چیزوں سے صاف کر دیا جائے گا مخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے پر جو ظلم اور زیادتی کی ہوگی اس کا بدلہ دلائے جائے گا یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر صاف ہو جائیں گے اور پھر انہیں جنت میں داخلے کی جازت دی جائے گی حسرت کا دن دلوں کی صفائی جس دن فائدہ دے گی اور پھر جب یہ ساب عاملے سیٹل ہو جائیں گے تو ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ لوگ جنت اور جہانم میں جب اپنی راہ پائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی جنتیوں کو بھی بلائیں گے اور وہ گھبرہت سے اللہ کی پکار کی طرف آئیں گے اور اللہ جہانمیوں کو بھی بلائیں گے اور وہ خوش ہو کے اس وقت اللہ کی طرف آئیں گے کہ شاید ہم بخشے جا رہے ہیں پھر اللہ کی حکم سے موت کو موت کو ایک دروہ ایک دیوار پر لٹکا دیا جائے گا دوسری حدیث بتاتی ہے کہ ایک چت قبر مینڈے کی شکل میں لائے جائے گا موت کو یہاں دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جائے گا یا چت قبر مینڈے کی شکل میں لائے جائے گا اور پھر اس کو جنتیوں اور جہانمیوں کے درمیان کھڑا کر کے زبا کر دیا جائے گا جہانمی اس کو دیکھیں گے اور اگر دکھ سے مرنا ممکن ہوتا تو وہ دکھ سے مر جاتے اور جنتیوں سے دیکھیں گے اور اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو وہ خوشی سے مر جاتے کیونکہ جنتیوں کو پتا چل جائے گا کہ اب موت نہیں آئے گی اور جہانمیوں کو بھی پتا چل جائے گا کہ اب موت نہیں آئے گی عبدی زندگی کا فیصلہ اللہ کی اس ملاقات سے چکا دیا جائے گا اللہ اس حساب کتاب اور فیصلے کے دن کا دن کا ایمان اتا فرما اس کا تقویہ اتا فرما اس کی تیاری کی توفیق اتا فرما سب اپنے اوپر یہ احساس داری کریں کہ میرے رب میرے رب کی عدالت ہے میرا رب اپنے عرش پر متمکن ہے آٹھ فرشتے حاملانے عرش اس کے عرش کو تھامے ہیں اور میں تن تنہا اپنے رب کے خضور حاضر ہوں اپنے اوپر یہ قیفیت داری کریں اور اللہ سے دعا کریں میں تنہا ہوں کوئی ترجمان نہیں کوئی ہجاب نہیں میرا رب مجھ سے مخاطب ہو کے پوچھتا ہے آج تنہا آگئی اللہ آج نمازوں کی توفیق اطاف فرما نمازیں قائم کرنے کی توفیق اطاف فرما نماز میں سنتوں کی اتباع کی توفیق اطاف فرما اللہ نماز میں خوشو اور خضور اطاف فرما نمازوں میں دل لگا اللہ اس پہلے سوال میں کامیابی کا شوق اطاف فرما اللہ اللہ میں جس دن تیرے حضور حاضر ہوں گی تو مجھ سے پوچھے گا جوانی کس حال میں گزاری اللہ اس قرآن سے دوری کو پخش دینا اللہ اپنی زندگی میں اپنے عمر کے کچھ سالوں میں جو میں نے قرآن سے دوری میں گزارے قرآن سے محرومی میں گزارے قرآن سے لاعلمی میں گزارے اللہ ان کی کمیوں کو ان کی قطائیوں کو ان کی خطاؤں کو ان سرکشیوں کو نظر احمد سے درگزر فرما دینا اللہ جوانی کی صلاحیتوں جوانی کی طاقتوں جوانی کی قوتوں جوانی کے خواب سے کا حساب نہ لینا اللہ جو میں عمر میں گزار کے جاؤں گی اللہ مجھے عمر قلمہ شہادت کے مستحق پر گزارنے کی توفیق کتا فرمانا اللہ مجھے عمر کے آخری سانسوں تک قلمہ طیبہ کے مستحق زندگی گزارنے کی توفیق کتا فرمانا اللہ خاتمہ بل ایمان کرنا اللہ خاتمہ خیر پر کرنا اور اللہ موت کے وقت زبان پر قلمہ بھی جاری فرما دینا اللہ جو مال میرے گھر میں آتا ہے اس کو خلال بنا دے اللہ حرام کی لکمے سے بچا دے اللہ وہ تیرے تیسرے سوال میں ناکام و برباد نہ رہ جاؤں اللہ اللہ جو سوال مجھ سے تو کرے کہ مال کیسے خرچ کیا تھا اللہ اس دنیا کی زندگی میں مال راکھے لیلہ خرچ کرنے کی توفیق کتا فرما اللہ حدود اللہ کی مطابق خرچ کرنے کی توفیق کتا فرما اللہ ریا سے اسراف سے نمود و نمائش سے خرچ کرنے سے بچنے والا بنا اللہ جو تُو نے علم دیا ہے اللہ جو تُو نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے علم دیا اللہ اس پر عمل کی توفیق کتا فرما اللہ اس پر مخلصانہ عمل کی توفیق اطاف فرما اللہ استقامت والے عمل کی توفیق اطاف فرما اللہ عمل متقبلہ کی توفیق اطاف فرما اس علم کو لوگوں تک منتقل کر کے اپنے لئے وہ بھاری بدلی بنانے کی توفیق اطاف فرما اللہ یہ علم پوری صداقت امانت سے لوگوں تک منتقل کر کے ان لوگوں کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق اطاف فرما اللہ اس آگ کی لگام اس آگ کی لگام کا تقوی عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی اللہ نرمی کرنے والا بنا تاکہ تُو نرمی کرے اللہ اللہ عیبوں پر پرد ڈالنے کی توفیق عطا فرما تاکہ تُو عیبوں کو ڈھاپ لے اللہ میرے سارے عیبوں کو تُو نے دنیا میں ڈھاپ رکھا اللہ جب تنہا تیرے خضور حاصر ہوں گی تن تنہا تیرے پاس حاصر ہوں گی عیبوں کا امبار لے کر تیرے پاس حاصر ہوں گی گناہوں کے دھبوں سمیت تیرے سامنے کھڑی ہوں گی اللہ اس دن بھی رحمت سے ڈھاپ لینا اللہ اس دن بھی عیبوں پر پرد ڈال دینا اللہ اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہماری نیکیوں کا بڑھا کی عجر عطا فرمانا اللہ آج ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ جو تُو نے نعمتیں دی ہیں ان کا حساب آسان لینا اللہ جو کوٹیاں دی ہیں جو جائے داتیں دی ہیں جو مال دیا ہے اللہ ان کی پوچھ کچھ نہ کرنا حلقہ ان کا سوال نہ کرنا اللہ ان کا حساب کتاب نہ کرنا اللہ جو اولادیں دی ہیں جو صحت مند آزا کی اولادیں دی ہیں جو تندرست صحیح سالم اولادیں دی ہیں اللہ ان کا حساب نہ لینا اللہ ان کا سوال نہ کرنا اللہ قیامت کے دن اس حساب کے وقت ہمیں اپنے والدین کی عزت کا ذریعہ بنانا ہماری اولاد کو ہماری عزت اور پہچان کا ذریعہ بنانا ہمیں اپنے والدین کی سفارش کرنے والیاں بنانا ہماری اولاد کو ہماری سفارش اور بکشش اور نجات کا ذریعہ بنانا اللہ دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جس دن تو سینوں کے راز نکالے کا آج دلوں کو صاف کرنا حسان بنا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول فرمانا اللہ اس دن ہمارے سارے گناہوں کو بخش دینا اللہ ہماری نیکیاں بڑی کثیر ہیں اللہ بہت بہت تھوڑی ہیں بڑی چھوٹی ہیں بڑی ناقص ہیں بڑی ردی ہیں بڑی نکارہ ہیں اللہ چوٹی بھوٹی ہیں تیری رحمت سے مایوز نہیں نظر رحمت سے سب کو قبول فرمانا اللہ اپنے وعدوں کے مطابق بڑھا چڑھا کے عجر عطا فرمانا اللہ بڑھوتی کے طریقے دنیا میں سکھا دے اللہ بڑھوتی کے عذاب دنیا میں سکھا دے اللہ گناہ قصیر ہے بہت قصیر ہے بہت بڑے ہیں بہت کبیر ہیں بہت کبیر ہیں تیری بخشش کا یقین ہے تو بخش دیتا ہے جس کو اس بات پر ایمان ہے کہ تو غفور ہے تو رحیم اللہ ہمیں ایمان ہے ہمیں بخش دینا اللہ ہم پڑھتے ہیں ہمیں تھام لے اپنا بنا لے گناہوں کے بخشش کی توفیق قطب فرما دے تیری طرف پلٹے ہیں اللہ سارے بخش دینا اللہ چھوٹے بڑے بخش دینا اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے آسان حساب کر دینا اللہ ان ستر ہزار امتیوں میں بنانا جن کا تو بلا حساب جنت میں داخل کر دے گا اللہ میں تنہائی میں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتی ہوں اللہ تنہائی میں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتی ہوں تیرے سامنے بے خجابی سے بات کرنے کا تقوی کرتی ہوں اللہ میرے اس تقوی کو میری نجات کا ذریعہ بنا دی اللہ میرے اس خوف کو اور اس لرزے کو میرے آسان حساب کا وسیلہ بنا دینا اللہ یہ آنسو جو تیرے خوف میں بہتے ہیں اللہ ان آنسووں کے بدلے ہمارے ساتھ آسان حساب لے لینا اللہ مشکل حساب سے بچا دینا اللہ امالنا مسید خات میں تھما دینا اللہ ہم سب سے راضی ہو جانا اللہ ہم سب سے راضی ہو جانا اللہ ہم سب سے راضی ہو جانا اللہ ہم حاسب نا خساب یسیرہ اللہ ہم حاسب نا خساب یسیرہ اللہ ہم حاسب نا خساب یسیرہ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سمم امین